NLP جو ہے ایک ایسا آرٹ آف کمیونیکیشن ہے جس میں ہم نیکس پرسن کے مطابق کمیونیکیٹ کرتے ہیں جب بھی آپ کسی چیز کا ایکسپیرینس زیادہ کرنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ ایسوسیشنز چھوڑیں فارق سمل جب آپ بچے کو کہتے ہیں کہ اے فار ایپل ہوتا ہے تو آپ ایپل دکھاتے بھی ہیں اگر میں آپ ایک سائنٹیفک لوجک آپ اس چیز پر زیادہ عمل کرو گے جو لوگ لیفٹ پرن کو زیادہ یوز کرتے ہیں وہ زیادہ کرٹیکل تنکر ہوتے ہیں میتھمیٹکس کو پسند کرتے ہیں لوجیکل ریزننگ ان میں زیادہ ہوتی اور جو رائیٹ پرن انڈیویجولز ہوتے ہیں وہ میوزک کو پسند کرتے ہیں سپیرشیلٹی کو پسند کرتے ہیں سکون پیس لوینگ آپ اگر کسی سے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں تو دن کی کس ٹائم کر رہے ہیں یہ بڑا ایمپورٹنٹ آپ کو کونسیپ دے کے جا رہا ہوں کبھی آپ نے بچے کو کونسل یا گائیڈ کرنا ہو یا نصیحت دینی ہو تو کبھی مارننگ میں نہ دیں آپ کا انٹریویو لینے والا وہ فرنٹ ایسے بیٹھا ہوا ہے چیئر کے اگلے حصے پر بیٹھا ہوا آپ جا کے ایسے بیٹھ جائیں گے نا آپ کا سارا سلسلہ ہی خراب ہو گیا ٹرائی ٹو میچ کے وہ کیسے بیٹھا ہوا اینلپی جو ہے ایک ایسا آرٹ آف کمیونیکیشن ہے جس میں ہم نیکس پرسن کے مطابق کمیونیکیٹ کرتے ہیں اب نیکس پرسن کیسے ہو سکتا ہے اس میں سب سے پہلے ہم کچھ ٹائپس کی بات کرتے ہیں کہ پرسن کی کتنے ٹائپس ہوتی ہیں پھر آپ نے کیسے ان کے ساتھ ایک پیج پیانا یا اس کو ٹیکنیکلی سنکرونائز کہتے ہیں کہ آپ نے سنکرونائز ہو جانا اس ٹائپ کے ساتھ اب ٹائپ میں کیا ہے سب سے پہلی ٹائپ آتی ہے جنڈر ہے میل ہیں فی میل ہیں اس کے بعد میل فی میل میں ایج گروپس آتے ہیں بچے ہیں ایڈلٹ ہیں ایڈالیسنٹ ہیں پھر اولڈ ایج میں آتے ہیں تو میں کچھ جنیریک آپ کو پرنسپل بتاتا ہوں کہ آپ نے کس جنڈر کے ساتھ فرض کرے اگر آپ جنڈر کی بات کریں تو جنڈر کے ساتھ کمیونیکیٹ کیسے کرنا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اس طرح ہمارے ہاں بڑا کونسیپٹ ہے کہ فی میل کو سمجھ نہیں آتی ہمارے ہاں یہی ہے نا کہ فی میل کو سمجھ نہیں آتی یہ بہت سی پاپولیشن اس کے اوپر ایگری کرتی ہے اور اس کے پیچھے شاید میں پہلی دفعہ آپ کو ٹیکنیکل ریزن سے بتاؤں گا کہ کیوں ڈیفرنٹ ہیں فی میل کہ سپوز اگر آپ اگر آپ ایف یو گات انا اپرچونیٹی ٹو ٹاک یا کمیونیکیٹ ویدہ فی میل تو آپ کو کیا ذہن میں رکھ کے کمیونیکیٹ کرنا ہے یہ بہت سائنٹیفکلی میں آپ کو بتاؤں گا اس کے پیچھے آپ کو تھوڑا سا نیورو سائنسز کی ہیلپ لینی پڑے گی اگین میں بتا رہا ہوں کہ میں نے ایک دو جگہ پہلے شیئر کیا یہ بڑا ایکسپینسیف کونسیپٹ ہے اس کا جاننا اس لیے ضروری ہے کہ جب آپ بات کرتے ہیں نا صرف باتوں سے کہتے ہیں کہ یار وہ فی میل ہے اسے آپ نے اس طرح بات کرنا یا وہ بچہ ہے تو آپ نے اس طرح بات کرنا ہے تو اس کی جو میمری ہے نا مائنڈ کے اندر بڑی ویک سی ہوتی ہے یعنی کہ پھر آپ جب کسی فی میل سے ملیں گے تو ویسے ہی بات کریں گے آپ کو دس دفعہ کسی نے سمجھایا نا آپ نے پھر ہی ویسے بات کرنی ہم بیسے کیوں بات کرتے ہیں کبھی آپ نے سوچا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ذہن میں ایک ایکسپیرینس زیادہ تیر کے لیے سٹے کرے اس کے لیے آپ کیا کریں پریکٹس سے بڑا ایک چھوٹی سی بات ہے پریکٹس سے ایسا بہت کام ہوتا ہے لیکن آپ کو فادر روز کہتے ہیں ایک بچے کو بیٹا آپ نے سگرٹ نہیں پینی روز کہہ رہے ہیں سگرٹ نہیں پینی نہیں پینی وہ چھوڑتا ہے ایسے نہیں چھوڑتا پریکٹس یس لیکن جو ایک نیکس لیول چیز میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ بہت امپورٹن ہے جب بھی آپ کسی چیز کا ایکسپیرینس زیادہ کرنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ ایسوسیشنز چھوڑیں کیا چھوڑیں ایسوسیشنز چھوڑیں فارق سمبل جب آپ بچے کو کہتے ہیں کہ اے فار ایپل ہوتا ہے تو آپ ایپل دکھاتے بھی ہیں یا ڈرا کر کے بتاتے ہیں یہ ایسوسیشن ہے کیا ہے اسی طرح اگر آپ کسی کا ایکسپیرینس انریچ کرنا چاہتے ہیں یا میمری انریچ کرنا چاہتے ہیں تو کیا کریں اس کے ساتھ کمیونیکیشن ورڈز کے ساتھ ایسوسیشن بھی دیں لازن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کمیونیکیشنز میں ورڈز سیون پرسنٹ کانٹریبیوٹ کرتے ہیں تو جب سیون پرسنٹ کانٹریبیوٹ کرتے ہیں ہاں اس سیون کی اپنی بڑی ویلیو ہے لیکن اگر آپ کسی میمری کو انکریز کرنا چاہتے ہیں فرض کریں میرا ایک ایکسپیرینس یہ ہے یا مجھے کوئی سمجھا رہا ہے کہ آپ نے ایسا پرسن ہے تو ایسے بات کرنی ہے تو وہ تھوڑی دیر کے لیے رہے گی وہ تھوڑی دیر کے لیے رہے گی اگر آپ اس کو انکریز کرنا چاہتے ہیں تو کیا کریں آپ نے ورڈز کے ساتھ کچھ ایسوسییشنز ڈال دیں اب ایسوسییشن کئی طرح کی ہوتی ایک سائنٹیفک لوجک بھی ایک ایسوسییشن ہوتی ہے اگر آپ اس چیز پر زیادہ عمل کرو گے گوٹڈ فار ایک سمبل میں کسی کو سجست کرتا ہوں کہ آپ نے دہی روز کھانا ہے اچھا ہوتا ہے ہو سکتا ہے وہ دو چار دن کھائے پھر نہیں کھائے گا اگر میں اسے یہ کہوں کہ ریسن سٹڈی بھائی آپ ہارورڈ یونیورسٹی یا کسی کہ وہ سٹڈی کہتی ہے کہ اگر آپ ڈیلی دہی کھائیں تو آپ کو کینسر نہیں ہوگا اب اس میں ایکسپیرینس زیادہ ہو جائے گا اب یہ سائنٹیفک لوجک ایک ایسوسییشن ہے سائنٹیفک لوجک ایک تو آج میں اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کو بتا دوں یہ سائنٹیفک لوجک کہ وائے فیمیلز آر سو ڈیفرن اور اگر کبھی بھی آپ کا فیمیل سے واسطہ پڑے کسی بھی اب دیکھیں جو اینلپی ہیں اس کے کئی ڈائنمکس ہیں کہ آپ سکول میں ٹیچر ہیں تو آپ کو کس طرح کی اینلپی آنی چاہیے آپ ٹرینر ہیں تو آپ کو کس طرح کی اینلپی آنی چاہیے آپ ایک موٹیویشنل سپیکر ہیں تو آپ کو کس طرح کی اینلپی آنی چاہیے آپ ایک سائنٹیسٹ ہیں تو آپ کو کس طرح کی آپ فرض کریں ایک کائن آف ریسیپشن کے اوپر ہیں تو آپ کو کس طرح کی اینلپی آنی چاہیے پھر آپ کمینیکیٹ کس پاپولیشن سے کرتے ہیں فرض کریں آپ فیمیل سے کمینیکیٹ کرتے ہیں تو آپ کو کس طرح اینلپی وہ ڈائنمک ڈیفرنٹ ہے پھر آپ آپ دیکھیں کہ فی میل کے ساتھ کمیونکیش کرنے کی کئی ایریاز ہیں کچھ پرسنل کمیونکیشن ہے کچھ پروفیشنل کمیونکیشن ہے تو میں کونسیپٹ آپ کو سمجھا دیتا ہوں استعمال کرنا آپ کا کام ہے کہ کون سا موڈل کہاں پر فٹ ہوتا ہے میری کوشش ہی ہوتی ہے کہ میں جب کسی کو ٹرین کر رہا ہوتا ہوں تو میں دیسی ٹرین نہیں کرتا فار ایکزمپل دیسی طریقہ ٹریننگ کا یہ ہوتا ہے کہ آپ جی دو منٹ کے لیے ہاتھ ایسے کر کے رکھیں میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے آپ کو یہ ہاتھ اوپر کیا تو کیوں کیا ٹھیک ہے تاکہ آپ کوئی خود بھی کوئی ٹیکنیک انیونٹ کر سکیں ٹھیک ہے اس کو ہم وزڈم کہتے ہیں ٹیکنیکلی اس کو ہم کیا کہتے ہیں سو آئیم ٹرینگ ٹو انکلکیٹ کہ میں آپ کو سیدھی سیدھی باتیں نہیں بتا کے جا رہا اگر آپ کو کہ لگے کہ اس کا سائنٹیفک لوجک کیا ہے تو آپ میرے سے پوچھ سکتے ہیں آپ نے رکھ جانا ہے کہ اب اس کا ساری یہ بتائیں یہ کیا لوجک اس کی سو ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ اینل پی کا جو موڈل ہے وائل کمیونیکیٹنگ ویڈ فیمیل وہ کیسے ہونا چاہیے وہ کیوں ہونا چاہیے آپ کو کیا چیز ذہن میں رکھنا ہے پھر آپ نے فیمیل کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا ہے تو میں ذرا آپ کو ایک موڈل بتا دیتا ہوں جو تھوڑا بہت کسی نے کبھی نیورو سائنس پڑھا ہوا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ جو برین ہوتا ہے فرض کریں یہ برین ہے یہ برین ہے گوٹ اپ میں نے کوئی مسٹیک نہیں کی برین میں بنا لیتا ہوں آپ کو پتا ہے کہ ایک تھیوری ہے جسے ہم لیٹرلائزیشن آف دا برین تھیوری کہتے ہیں کیا کہتے ہیں لیٹرلائزیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ جو آپ کا ہول برین ہے اس کے دو پارٹ ہیں ایکولی ڈسٹریبیوٹڈ ہے یعنی کہ جس طرح ہماری باڈی ہے کہ ایک رائٹ لیگ ہے لیفٹ ہے جس طرح بہت سے آرگنز کی ہم پیہرز میں ہیں اس طرح آپ کا جو برین ہے یہ دو پارٹس میں ہیں اور وہ برین ایریا جو رائٹ سائیڈ پہ ہے وہ لیفٹ سائیڈ پہ بھی ہوتا وہی برین ایری یعنی کہ یہ سننے کا اگر دیکھنے کا ایریا ادھر ہے تو ادھر بھی ہے گوٹ اٹ تو برین میں دونوں سائیڈ پہ وہ ایریاز ہوتے ہیں سیم ایریاز ہوتے ہیں لیکن وہ کام کیسے ڈیفرنٹ کرتے ہیں یہ میں آپ کو تھوڑا سا کونسیپ دے دیتا ہوں فار ایک سمبل اگر آپ اس برین کو سینٹر سے بریک کریں تو اس کے دو پارٹس آتے ہیں یعنی کیسے یہ یہ فرض کریں لیفٹ برین ہے اور یہ رائٹ برین ٹھیک ہے اب دونوں سائیڈ پہ برین ایریاز وہ موجود ہیں سوائے کچھ برین ایریاز کے جو صرف ایک سائیڈ پہ ہوتے ہیں ادروائز دونوں برین ایریاز میں دونوں سائیڈ پہ وہ تمام برین ایریاز ہوتے ہیں دیکھنے کا ایریاز دونوں سائیڈ پہ ہے سننے کا ایریاز ایک سائیڈ پہ ہے جس سے میں نے بتایا کچھ ایریاز ایک سائیڈ پہ ہوتے ہیں گوٹ اٹ اس طرح لیگز کی مومنٹ کا ایریاز ہے فرض کریں اس لیگ کو رائٹ لیگ کو لیفٹ برین کنٹرول کرتا ہے تیوری ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ برین ہمیشہ کانٹرالیٹرل کام کرتا ہے کیا ٹرم ہے سوری میں تھوڑا سا سائنٹیفک ہو گیا ہوں لیکن مجھے تھوڑا سا کونسیپ دینا پڑے گا اب ایٹا ٹائم ہوتا کیا ہے کہ ایوری انڈیویجول ایوری انڈیویجول کسی بھی ٹائم پہ ایک سائٹ سے زیادہ ڈومیننٹ ہوتا ہے یعنی کہ وہ ایٹا ٹائم یا زیادہ لیفٹ سائٹ کو یوز کرتا ہے یا زیادہ جو زیادہ پریفر لیفٹ سائٹ کو کرتا تو اسے ہم لیفٹ برینڈ انڈیویجول کہتے ہیں کہ وہ لیفٹ برینڈ ہے اور جو رائیڈ سائٹ کو زیادہ یوز کرتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں رائیڈ برینڈ انڈیویجول ہے اب اس کی تھوڑی سی پھر سائیکالوجی بھی ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے جو لوگ لیفٹ برینڈ کو زیادہ یوز کرتے ہیں وہ زیادہ کرٹیکل تنکر ہوتے ہیں میتھامیٹکس کو پسند کرتے ہیں لوجیکل ریزننگ ان میں زیادہ ہوتی ہے یعنی سمپل ورڈز اگر میں آپ کو بتاؤں کہ جو لیفٹ برین انڈیویجول ہوتے ہیں وہ زیادہ دماغ سے کام لیتے ہیں کس سے کام لیتے ہیں دماغ سے کام لیتے ہیں اور جو رائٹ برین انڈیویجول ہوتے ہیں وہ میوزک کو پسند کرتے ہیں سپیرشیلٹی کو پسند کرتے ہیں سکون پیس لونگ ایمپتی زیادہ ہوتی ہے وہ دل سے کام لیتے ہیں زیادہ got it اب ہوتا کیا ہے کہ آگے جو جس بات میں میں آنا ہے وہ ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو جینڈر کے اندر اس کا کونسپٹ ہے وہ جی ہوتا ہے کہ جب انفرمیشن پروسس ہوتی ہے نا میل اور فیمل میں ڈیفرنٹ ہے اب میل میں بھی وہی برین ایریا ہے فیمل میں بھی وہی ہیں لیکن انفرمیشن ڈیفرنٹ ہے جو انفرمیشن کی پروسسیں گے وہ ڈیفرنٹ ہے فار ایک سمبل جب ایک میل پروسس کرتا ہے کوئی انفرمیشن تو وہ فرض کریں وہ لیفٹ برینڈ ہے کیا ہے تو اس کے اندر برین کی انفرمیشن اس طرح انفرمیشن پروسس ہوتی within the برین ایریا کس میں انفرمیشن ہوتی اب یہ زیادہ within the brain جو انفرمیشن پروسس ہوتی یہ میل میں زیادہ ٹرینڈ ہے کس میں اسی طرح ہوتا کیا ہے کہ اگر میل جو ہے چاہے وہ رائٹ برینڈ ہے یا لیفٹ برینڈ ہے کوئی بھی ہو وہ اپنے ایریا میں بڑا ایکسپرٹ ہوتا ہے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ فیمیل بہت کام ایسی فیمیل ہوتی ہیں جو اپنے ایریا میں بہت زیادہ ایکسپرٹ ہوتی ہیں اس کی آگے میں ریزن بتاتا ہوں اب جو فیمیل ہیں جب وہ انفرمیشن کو پروسس کرتی ہیں نا وہ دونوں برین میں اس طرح کرتی ہیں انفرمیشن پروس یعنی وہ کبھی لیفٹ برین کی طرف ہوتی ہیں کبھی اس کا مطلب کیا ہے ایٹ ار ٹائم فیمیل کین بی آم ملٹی ٹس کر یعنی کہ دل کی بھی بات کر لی دماغ کی بھی بات کر لی یعنی کہ اگر آپ گھر میں کسی فیمیل سے بات کر رہے ہو نا جس طرح ریسنٹ قربانی گزری ہے فرض کریں ابو نے کہہ دیا کہ دی اس طرح ہم میں سوچ رہا تھا کہ کوئی چار پانچ قربانیاں کر دیتے ہیں آگے سے وائب بولی نہیں ہے اتنی کی کیا ضرورت ہے چلے پھر ایک کر دیتے ہیں نہیں ایک کیوں کر نہیں ہے سمجھ رہا آپ نے فیمل میں دیکھتے ہیں وہ سوچ ہون ہوتی ہیں اس طرح اب تھوڑا سینل پی کی طرف آتے ہیں when you are going to communicate with a female keep in mind this scientific reason آپ نے کوئی negotiation female کے ساتھ کرنی ہے تسلی کر لیں بھئی یہ چیز آپ نے لینی ہے لینی ہے لینی ہے ٹھیک ہے پیک کر دیے اکثر آپ نے market میں دیکھا دیکھیں psychology جو ہے نا important دیکھیں culture اگر آپ سنتے ہیں نا تو وہ سب سے بڑی psychology اگر آپ نے market میں جائے نا وہ دکاندار کو NLP نہیں آتی وہ پتہ کیا کہہ رہا ہوتا ہے اچھا پھر باجی ہے پیک کر دیے تین دفعہ پوچھتا ہے انہوں پتہ ہے کہ پیک کی تو مال واپس بھی آ جانا ہے کیونکہ سوئے چیدر گیا تو اکثر آپ نے ہمارے culture مرد بندہ ہے انہیں گال کر دیتی ہے تو بس ہوگی بس ختم سو میں نے scientific reason اس لیے دیئے آج سے آپ alert ہو جائیں گے کہ ہاں یار واقعی when you are going to do a business with a female keep in mind decision making میں آپ جب فرص کریں decision making آپ female کے ساتھ کہاں کرتے ہیں کسی professional setting میں آپ کریں گے got it اب کچھ personal relationship میں آپ جو ہے وہ husband wife آپس میں کیسے بات کر رہے ہیں تو husband should understand this concept کہ ہو کیا سکتا ہے یہ ایک presumption ہے جس طرح میں نے last time آپ کو NLP کی presumption بتائی تھی یہ ویسی presumption ہے so یہ ایک میں نے generic model دیا ہے کہ دیکھیں NLP کی جو communication ہے وہ vary کر رہی from different age groups different kind of type of people تو یہاں پہ میں نے آپ کو ایک gender کی مثال دی for example آپ adolescent کے ساتھ جب بات کرتے ہیں یا سنے بچوں سے ہم بات شروع کر لیتا بچے بارہ سال تک بچہ count کیا جاتا ہے گیارہ بارہ سال depending on culture کسی culture میں بچہ جلدی adolescence میں چلا جاتا ہے so roughly جو بچہ ہوتا ہے بچے کا جو mind ہوتا ہے وہ 6 سال ہے فرض کریں 7 سال ہے اس کا بچہ ہے تو اس کے ساتھ آپ نے communicate کیسے کرنا ہے وہ آپ نے ذہن میں رکھیں جو بچہ ہوتا ہے اس کا critical mind بیسی کام نہیں کرتا فرض کریں آپ نے کبھی چھوٹے بچے کو کہا باہر بیل ہوئی ہے نا تو آپ چھوٹے بچے کو کہا نا کہ جا کے کہا باہر کہ بابا گھر پہ نہیں ہے 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 کیونکہ اس کا critical thinking mind کام نہیں کر رہا اس کا مطلب جب بھی آپ نے بچے کے ساتھ communicate کرنا تو یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے اگر بچے کی ایج کی اگلی ایج میں جاتے ہیں تو وہ adolescence age ہے کونسی ایج ہے adolescence ایج ایک ایسی ایج ہے جو hyper suggested age ہوتی ہے یعنی کہ اگر آپ ان کو کچھ بھی کہیں وہ جلدی مانتے ہیں تو آپ نے دیکھیں اگر آپ نے بچوں کی grooming کرنی ہے تو یہ ایج آپ کے لیے بڑی important ہے آپ اگر بری چیزیں انکلکیٹ کریں گے وہ بھی جلدی سے جائیں گی اچھی کریں گے تو وہ بھی جلدی سے جائیں اگر آپ نے کبھی کسی سے سنا ہو یا آپ کسی سے کبھی investigate کریں چالیس سال کے بندے سے جو نشا کرتا ہو آپ اسے کبھی پوچھیں کہ آپ نے نشا کب start کیا تھا وہ ہمیشہ یہی ایج آپ کو بتائے گا adolescence کی جو 13 سے 20, 21 یہ والی ایج ہوتی ہے کبھی بھی کوئی بندہ چالیس یا پچاس سال کے عمر میں نشا start ہی نہیں کرتا got it کیونکہ وہ جو age ہوتی نا adolescence والی وہ hyper suggested age ہوتی اگر آپ اس کو اچھی company دیں گے وہ hero بن سکتا اگر آپ اس کی company bad ہوگی تو وہ جدھر پہ پانی کا flow زیادہ ہوگا وہ ادھر ہی لے جائے گا اس بچے کو so اس time آپ نے communication کیسے کرنی وہ بہت important ہے پھر even میں آپ کو بتاؤں کہ آپ اگر کسی سے communicate کر رہے ہیں تو دن کی کس time کر رہے ہیں یہ بڑا important آپ کو concept دے کے جا رہا ہوں for example کچھ باتیں ایسی ہیں اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو never communicate in early in the morning for example کبھی آپ نے بچے کو سمجھانا ہو بہت important information دے کے جا رہا ہوں کبھی آپ نے بچے کو console یا guide کرنا ہو یا نصیحت دینی ہو تو کبھی morning میں نہ دیں morning میں آپ کا جو stress hormone جسے cortisol کہتے ہیں وہ زیادہ ہوتا وہ resist کرے گا آپ کی advice کو got it وہ کیا کرے گا یہ میں آپ کو dynamic سے بتا رہا ہوں کہ کس بندے سے کس age group سے کس time even time matter کرتا ہے کبھی آپ نے محسوس نہیں کیا کہ فرض کریں آپ کا وائیوہ ہو رہا ہو کسی paper کا صبح وائیوہ دینے جائیں تو کیا حالت ہوتی ہے کیونکہ اس کا دماغ بھی critics کر رہا ہے professor کا دماغ کیا کر رہا ہے critics کر رہا ہے وہ یہ کیوں ایسے کیوں ہو گیا اگر آپ دوپہر کو جائیں ہاں جی پتر کی نان دے رہا اچھا صحیح ہے کیا پڑا آپ نے سر بہت کچھ آپ ایک چیز بتائیں جو آپ کو آتی وہ بتا دیں یہ کیا بجا ہے when you cross the afternoon آپ کی brain wave slow ہوتی ہے brain wave slow ہوتی ہے اور آپ کے اندر critical ability کام ہو جاتی if you want to do a shopping میں بہت کام کی بات بتا رہا ہوں اگر آپ کبھی shopping کرنے evening میں نہ جائیں because you will be highly suggested by the sale person پھر آپ رات کو آکے کہیں اچھا ہے تو میں لہنہ ہی نہیں سی چلو چھوٹی نوں دے دے got it یہ میں different dynamics بتا رہا ہوں اب آپ کو پتا چل رہے ہیں کہ NLP کیوں success ہے NLP کیوں why NLP is a success کہ آپ کس بندے کو کیسے tackle کرتے ہیں so ابھی یہ جو میں نے model سمجھایا یہ last lecture سے related ہے میں نے explain کیا ہے کہ communication آپ کو کس طرح کے بندے سے کس طرح فرض کریں اگر آپ کسی پرانے بندے سے بات کریں پرانے بندے کے میں old age میں آپ کسی سے communicate کر رہے ہیں تو پتا کیا اگر آپ کو old age people سے کو کام ہے نا تو آپ اس کے ساتھ باتیں زیادہ کریں کیوں پوچھیں اس کا experience بہت زیادہ ہے ایک old age میں وہ separate ہو چکا isolate ہو چکا ہے اس کے پاس material بہت ہے بتانے کے لئے لیکن کچھ سنتا نہیں ہے جس بندے نے اس کو سن لیا وہ کامیاب ہے وہ اس سے جو مرضی لے لے وہ دے دے گا got it so آپ نے old age میں old age میں جس سے بھی آپ بات کریں لمبی بات کریں فرض کریں کچھ لوگ ہوتے ہیں لمبی بات کرنے والے نہیں ہوتے they're very brief people یعنی کہ اگر آپ ان کے سپاس جائیں کام کی بات وہ کہتے ہیں کام دی گلدس ہو ہاں exactly لیکن جب آپ ہو سکتا ہے وہ بابا اپنی جوانی میں بھی یہی کہتا ہو کہ کام دی گلدس لیکن جب وہ بڑا ہوتا ہے تو زیادہ ترجو زیادہ frequency وہ زیادہ سنانا چاہتا ہے زیادہ اس کو سنیں اس کو آپ stop نہ کریں اگر آپ کو اس سے کوئی کام ہے تو اگر آپ stop کریں گے آپ کا کام نہیں ہوگا got it تو یہ میں نے کچھ example دی ہیں کہ آپ نے communication کس سے کر رہے ہیں تو یہ generic model ذرا ذہن میں رکھے اب آپ نے خود اس کو استعمال کرنا ہے کہ آپ کس سے communicate کر رہے ہیں اور آپ نے کیا کرنا ہے got it اس میں اگلا جو میں آپ NLP کی technique اس کو ہم لگے رہیں گے تو بہت آگے ہم دو دن بھی لگے رہیں گے تو کام نہیں اگلی جو میں NLP کی آپ کو techniques کی طرف لے کے آنا چاہتا ہوں جب آپ communicate کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے trust ہونا بہت ضروری ہے کیوں کیوں ضروری ہے for example ہمارا ایک school of thought ہے ہر بندے کا ایک اپنا school of thought ہے چاہے وہ religious school of thought ہو چاہے political school of thought ہو ہمارا ایک school of thought ہے فرس کریں آپ ٹیلی ویژن چینل پہ بیٹھے ہوئے ہیں فرس کریں میرا school of thought جو ہے کہ میں نواز شریف کا سپورٹر ہوں suppose چیک ہے میں نواز شریف کا سپورٹر ہوں تو میں ایسے ٹی وی آن کرتا ہوں آگے اے آر وی لگا ہوتا تو میں کیا کروں گا very good یہ psychology ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے اب یہ میرا school of thought ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اے آر وی کبھی اچھی بات نہیں کر سکتا لیکن میرا کیا ہے میرے میں trust نہیں اے آر وی پہ یا ایک خاص سینل پہ سوری میں یہ ساری سپوز باتیں کر رہا ہوں یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی this is just to suppose the things یہ ethical norms ہوتے ہیں کہ آپ آپ بتاتے ہیں just to understand the concept اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر وی کبھی کوئی اچھی بات نہیں کرے گا وہ کرے گا لیکن کیونکہ میرا trust نہیں ہے تو میں اس کو ignore ہی کروں گا اس کا مطلب ہے کہ جب بھی کسی سے آپ communication start کریں first step جو ہے try to build the trust NLP کی language میں اس کو ہم report کہتے ہیں کیا کہتے ہیں report ریپورٹ ریپورٹ بریٹش میں کہتے ہیں ریپو جی very good concept کیا ہے اگلی جو technique میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ کس کے لیے ہے just to build a trust تاکہ وہ آپ کو سننا تو شروع کرے got it اس کو ہم report بیلڈنگ کہتے ہیں report بیلڈنگ can be through a very important technique جسے ہم match and mirror technique کہتے ہیں so آج ہمارا جو technique ہے وہ match and mirror ہے کونسی technique ہے match and mirror اب اس کا جو total concept ہے وہ report بیلڈنگ کے ساتھ ہے دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اگر آپ communicate کرنا چاہتے ہیں تو پہلا آپ کا جو step ہے وہ کیا ہے trust بیلڈ کرنا ہے trust کو دوسرے لفظوں میں ہم match and mirror technique یا report بیلڈنگ ہم اس کو کہتے ہیں through match and mirror technique اب match and mirror کو پہلے میں نے آپ کو سمجھانا کہ کچھ behaviors ایسے ہوتے جو human match کرنے چاہیے کچھ mirror کرنے چاہیے یہ آپ نے understand آج کرنا ہے میں نے آپ کو زیادہ مثال نہیں دینی صرف couple of example دوں گا جس سے آپ کا mind clear ہو جائے گا کہ آپ نے match کہاں پہ کرنا اور mirror کہاں پہ کرنا یعنی کہ جب بھی آپ کسی سے interact کرتے ہیں behave کرتے ہیں تو کسی time آپ نے کسی خاص viewer کے ساتھ آپ mirror کرنا اور کس کے ساتھ آپ match کرنا اب پہلے یہ concept سمجھ لیں مجھے آپ help کریں میں ایک چھوٹا سا ڈیو ہوں دے آپ یہ رکھ 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 پہلے دیکھتے کہ mirror کیا ہوتا جس رکھ سمپل جس رکھ سامنے جاتے فرض کریں میں mirror کے سامنے اپنا یہ right hand آگے کرتا ہوں تو mirror کے سامنے کون سا hand آئے یہ ہی آئے گا یہ فرض کریں یہ دیکھیں یہ میرا ہے یہ میرا یہ ہاتھ ہے یہ دوسرا یہ یہ mirror کا مطلب یہ کہ same reflection got it mirror کا کیا مطلب ہے same exactly the same thing کچھ behaviors ہوتے ہیں جب آپ نے trust build کرنا ہو تو اس میں آپ نے mirror کرنا ہے کچھ behaviors میں آپ نے match کرنا mirror نہیں کرنا match کا مطلب یہ ہوتا ہے exactly آپ same نہ کریں لیکن ایسا کام کریں جو لگے اچھا لیکن contrast میں لگے اچھا لیکن ہم contrast میں dress نہیں پہنتے لیکن آپ نے black shirt ہے white black and white ہے محرون black ہے تو یہ کیا چیزیں ہیں یہ match کر رہی ہیں کیا کر رہی ہیں اچھی لگ رہی ہے کہ same نہیں ہے so میں ابھی کچھ مثالیں دیتا ہوں for example میں جب mirror میں یہ ہاتھ آگے کرتا ہوں تو یہ ہاتھ ہی آگے آنا چاہیے یہ ہاتھ کریں یہ یہ کیا ہوگا mirror ہوگا mirror ہوگا for example جب آپ کسی سے handshake کرنا چاہیں تو کیا کریں گے match کریں got it یہ میں نے ایک بڑی broad سی مثال دی یہ آگے آپ چھوٹی مثالوں کی طرف بھی جا سکتے for example یہ میرے پاس میں ان کے پاس کوئی کام لینے جاتا ہوں یا میں ان کو آفس بلاتا ہوں ان سے مجھے کام ہے یا کوئی نیگوشیٹ کرنی کسی چیز کو تو میں ذرا بیزی ہوں تو یہ مجھے سلام لیتے ہیں تو آپ سلام لیں ہاتھ باہر نکال کے مجھے سلام لیں میں بیزی ہوں تو میں نے ایسے ہی کر لیا اب تھوڑی دیر کے لیے دیکھیں یہ نیا بندہ ہی کہا یاری عجیب آدمی ہو سکتا ہے اگر تھوڑا سا یہ بندہ ریلیجیس زیادہ ہوا تو اور پرابلم ہے ہرے اس بندے نالتے بندے نے کچھ کر رہا نہیں چاہی چلو اللہ حافظ یہ کمیونکیشن سٹارٹ ہی نہیں ہوگی آگے تو یہ میں نے یہاں پہ ہینش کرتے ہوئے میں نے کیا کیا میچ کریں آپ کیا کریں میچ کریں آپ میرر نہ کریں بیٹھیں اب میں آپ کو جنیرک موڈل دے دیتا ہوں کہ آپ نے کہاں کہاں میرر کرنا ہے اور کہاں کہاں میچ کرنا یہ آپ کو کبھی گوگل سے سمجھ نہیں آئی یا پڑھ لیجی نہیں سمجھ آئی اب آپ نے میچ ان چیز کے ساتھ کرنا ہے جو ایکیوٹ ایکسپیرینس ہو ایسا بیہیوئر جو فوری آیا ہو اس کے کیوٹ ایکسپیرینس کے ساتھ آپ نے کیا کرنا میچ کرنا اور باڈی لینگویج کو میچ کرنا کس کو میچ کرنا باڈی لینگویج فار ایک دفعہ پھر آئیے گا کائنڈلی سوری میں آپ کو زیمت دے رہا ہوں باڈی لینگویج کے ساتھ آپ نے میچ کرنا فار آپ کائنڈلی یہ میرر کریں یہ میرر نہیں آپ میرر کریں یہ سیم ادھر لے کے جائے یہ دیکھ کیونکہ یہ یہ دونوں ادھر جا رہی یہ آپس میں ٹکرا بھی سکتی گوٹ یہ اب باڈی لینگویج جہاں پہ بھی یوس ہوگی باڈی لینگویج یہ ہینڈ شیک بھی ہے یہ کیا بیچ یہ تو بڑی ایک حالہ کیسے ہوتا نہیں کیونکہ ہماری عادت زیادہ بن چکی اور ہمیں ڈرائیا بھی شروع سے جاتا ہے کیونکہ ہمیں والدین کچھ سکھائیں نہ سکھائیں یہ ضرور سکھاتے ہیں کہ آپ نے سلام رائٹ ہنڈ سے لینا تو یہ اس لیے ایرر کے چانسز کام لائیں ٹھائیں آپ میرر کریں یہ میرر کریں یہ دیکھ اب یہ شیئیز نوٹ فیلنگ کام فیلنگ کیونکہ یہ میرا پاؤں ادھر ٹچ بھی کر سکتا ٹھیک اب آپ میچ کریں ذرا در اس نو ایشو سو باڈی لینگویج کے ساتھ آپ نے کیا کرنا میچ کرنا یہ میں نے بڑا پکا پرنسیپل آپ کو دے دیا جہاں پہ باڈی لینگویج آئے گی آپ نے کیا کرنا اور جہاں پہ ایکیوٹ ایکسپیرینس ہے اب یہ ایکیوٹ ایکسپیرینس ہے میں ان سے ملا ہوں یہ ایکسپیرینس ہے تو میں نے یہاں پہ میرر نہیں کرنا جو کرونک ایکسپیرینس ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ میرر کریں اب کرونک ایکسپیرینس کیا ہوتا ہے کہ آپ کا ایک سکول آف تھاٹ ہے آپ کی پلیٹیکل سوچ یا آپ ایک خاص پلیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کرتے آپ کا خاص سیکٹ ہے وہ جلدی سے چینج بھی نہیں ہوتا اگر آپ کسی آدمی سے ملنے جا رہے ہیں کسی آدمی سے ملنے جا رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ مولانا تارک جمیل کو بہت پسند کرتا آپ ایسی جا کے پہلے پانچ منٹ میں کوئی ہوا چھوڑ دیں کہ مولانا تارک جمیل کو آپ نے ڈسگرج کر دیا یا ایسی بات کر دی مولانا کو کام ہے کہ ایسے بوٹیک کھول لیں وہ بندہ اس سے کبھی کام نہیں لے سکتا آپ اسے اس کے سکول آف تھارڈ کو چیلنج کر رہے ہیں اور سکول آف تھارڈ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ فوری چینج کریں یہ نہیں ہو سکتا وہ سے بات نکل جاتی جب ہی سکول آف تھارڈ کی بات ہو تو آپ میرر کریں میرر اس کے مطابق اگر آپ ٹھیک وہ بات پچھلے لیکچر والی آپ نے غور سے سن نہیں کہ اگر آپ کا سکول آف تھارڈ ڈیفرن بھی ہے آپ اس کی طرف جائیں آپ کے پاس اور ایسی چیزیں جو آپ نکال کے ڈسکس کر سکتے ضروری تو نہیں آپ دیکھیں ہمارا دیتے ہیں جس کی ضرورت بھی نہیں تھی اور ویسے پھنچ جاتے ہیں یعنی ضرورت بھی نہیں تھی ایسی کر دی اور بیچ میں کوئی ایسا بندہ بیٹھا ہوتا ہے جو اس سکول آف دیفرن ہوتا اس کو بڑا عجیب لگتا got it so آپ نے میرر کہاں پہ کرنا ہے اور جیسے ہی میررنگ میررنگ میچنگ کا کونسیپٹ ہوگا جی بیٹا دیکھیں محنت کرنی پڑتی بتاتا ہوں آپ ایسے تو نہیں کہ آپ جائیں اور کام لے کے کسی سے آجائیں ایسے تو نہیں ہوتا دیکھیں میں آپ کو بہت آج کل کا دور دیکھیں اگر آپ کسی خاص دور میں رہ رہے ہیں تو اس کی چیزیں استعمال نہیں کر رہے تو آپ پھر جاہل ہیں آپ کسی سے ملنے جا رہے ہیں آپ پہلی دفعہ کاسم علی شاہ سے آپ ملنے جا رہے ہیں کیسا کیسے کی دریسنگ پسند کرتے ٹھیک ان کا ہیر سٹائل کیسا ہے اس کی کوئی سٹیٹمنٹ پڑھے سٹیٹمنٹ سے دیکھیں وہ کس طرح کے لفظ استعمال کرتے آپ کوشش کریں کہ اسی طرح کے لفظ آکے بولنے کی کوشش کریں فار ایک میں ایچوڈی ہوں آپ فرض کریں جاب کے لئے آرہی سپوز میں مثال دے رہا ہوں آپ کو یہ پتا ہونا چاہئے کہ تینٹیٹیو انٹریوی میں کون کون ہو سکتا اگر آپ ایچوڈی کو سرچ کریں کہ اس ڈیپارٹمنٹ کا ایچوڈی کون ہے ٹھیک وہ کس طرح کے ڈریس کس طرح پہندا فار اگر آپ کو اچھا سیوٹڈ ووٹڈ وہ لگتا ہے یا گوگل پہ اس کی کوئی تصویر ہے اس کو دیکھیں بار ایمیج اس کا کیسا ہے وہ کس طرح کے ڈریس پساند کرتا ٹرائی ٹو میرر دا ٹھینگز نہیں سمجھے ٹرائی ٹو میرر دا فار ایک سمبل میں شاہ جی اپنی ایک مثال دے تو میں ایک جگہ پہ انٹریو میں گیا تو جو مین ہیڈ کر رہا تھا پریزائیڈ کر رہا تھا انٹریو اس کی پونی تھی میرا ہیئر سٹائل کاپی کی بڑا ڈار ہوتا نا میں ایک یونیورسٹی میں گیا تو ایسے ویسٹنگ میں ایک لیکچر دینے کے لیے یہاں پہ آیا ہوں تو میں ایک یونیورسٹی میں تھا ظاہر انام نہیں لینا چاہیی میں ایک لیکچر لے رہا تھا تو ایک بندہ ایک دفعہ ادھر سے گزرا پھر گزرا پھر گزرا تو وہ میرا ویڈ کرتا رہا جیسے میرا لیکچر ختم ہوا تو سر میں آج ہوں میں آج بہت بہت شکریہ سر میں کہ کس چیز کا کہتا سر میں تو ادھر اکیلا ہی تھا جس نے پونی رکھی میں تو شکریہ آپ میرے ساتھ دیکھیں کوشش کریں کوشش کریں زیادہ تر میرر وہ چیزیں کریں ویڈز میں میرر کو کم کرنی کی کوشش کریں آگے میں میررنگ کتنی کرنی وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں کوشش کریں کہ میررنگ زیادہ نون وربل کریں کیونکہ نون وربل پر ٹریسٹ زیادہ ہوتا باتوں پر ٹریسٹ اس لیے نہیں ہوتا کہ اگلا مندہ دیکھیں آج آپ ٹونٹی فرس سنچری میرے بڑے بڑے قابل لوگ ایسے پتا چل جاتا کہ یار یہ صرف میرے مجھے مکھن لگا رہا کوشش کریں کہ آپ کی میرررنگ ہونی چاہیے وہ کیسی ہونی چاہیے فرض کریں آپ میری ایک سٹیٹمنٹ پڑھتی میرا کوئی میسیج لکھا ہوا میں بار بار نوٹ کریں کہ یہ بندہ کون سا لفظ ہے جو بار 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 یوز کرتا ٹھیک فرض کریں میں قاسم علی شاہ صاحب بیٹھے تو فرض کریں ان کے ساتھ NLP لگانا چاہوں تو میں ایسی حقیقت بتا رہا دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بھی کہا میں آپ کو صرف یہ نہیں بتا رہا کہ یہ چیز کیوں میں آپ کو فلسفیکلی بتا کے جا رہا رہا تا کہ آپ کبھی کدم کبھی رکھے نا یہ بالکل کنجوسی نہیں نالج دینے اس رہا آپ نے ایک لطیفہ نہیں سنا ہوا وہ ایک ڈیرے پہ چودری صاحب بیٹھے تھے نا تو وہ کو پروفیسر صاحب باہر سے پڑھ کے آئے تو وہ چودری صاحب نے پوچھا کہ آپ باہر سے پڑھ کے آئے ہیں جی آئے کہتا کیا ملتا کہتا شعور ملتا کیا ملتا شعور ملتا کہتا یہ شعور کیا ہوتا کہتا دیکھیں جس رہا یہ آپ کا ڈیرہ ہے چودری صاحب کہتا میرا ڈیرہ ہے کہتا اس کا مطلب ہے آپ کے گھر میں جانور بھی ہوں گے اس کا مطلب ہے کہ آپ کے گھر میں کتا بھی ہوگا جی ہے کتا ہے کہتا اس کا مطلب ہے اینیمل دوسرے بھی رکھے ہوں گے گھوڑیاں بھی ہوں گے کہتا وہ بھی ہیں کہتا اس کا مطلب آپ کی زمینے بھی ہوں گی کہتا ہیں زمینے بھی ہیں اب دیکھیں ایک کامن سنس ہے ایف یو ہوا پیٹ ڈاگ ایٹ ہوم آپ امیر بھی ہوتے اپ گریب بندہ تو پیٹ افوڑ نہیں کر سکتا ٹھیک وہ آگے آگے چلتا جا رہا آپ کی پھر یہ بھی ہوگا زمینے بھی ہوں گی کہتا ہاں ہیں اچھا تو یہ شعور ہیں اب وہ چودری صاحب بڑا ایکسائٹڈ ہوئے کہ یہ یہ تو میں ادھر سیکھ ہوں امریکہ جانے کی کی ضرور ہے اب چودری صاحب ڈیرے سے اٹھے ادھر ڈھونڈتے پھرے یار میں کسی کو شعور بتاتا ہوں شعور کیا آتا وہ کوئی اس کو بندہ نہیں ملا شعور بتانے کے لیے وہ واپسی اپنے پھر ڈیرے پہ آیا اور اپنے ملازم کو کہتا کہ یار ادھر آؤ بات سنو تو کہتا آپ کو بتا شعور کیا کہتا نہیں سر جی مجھے تو نہیں پتا کہتا اچھا میں تنہو سمجھا آمان جی سمجھاؤ کہتا تو اڈے کر کتا ہے کہتا نہیں آگے سے ختم یعنی کہ اس کے پاس کتا ہوتا تو آگے چل سکتا شاید تو آپ کا جو کامن سنس میں کرنی اگر فرض کرے میرا ایک پوائنٹ مس بھی ہوتا تو آپ خود سے بھی کر سکتے گوٹ اٹھ تو آپ کو لوجیکل ریزننگ بہائنڈ دے رہا ہوں کہ یہ جو بات اس کے پیچھے لوجک کیا گوٹ اٹھ سو میچ میرر کرنے کی کوشش کریں میچ آپ نے باڈی لینگوج کرنی فرض کریں سمٹیم یہ ہوتا ہے کہ آپ اپسیٹ جینڈر سے بات کر رہے ہیں فار اس اپس میں انٹریو دے رہے وہ فیمل بیٹھی آپ میلیں تو آپ فرض کریں ایسے کرتی ہے تو آپ بھی ایسے کر لیتے یہ میرر کر رہے یہ کیا کر رہے وہ تو شی وی فیل انکمفرٹیبل اب یہاں پہ میررنگ بنتی نہیں یہاں میں میچنگ بنتی ہے فرض کو اس نے ہاتھ رکھا ہو آپ ایسے بھی بیٹھ سکتے باڈی لینگوی سیم کریں تو انکمفرٹیبل آپ فیل کریں اور سکول آف تھارٹ آپ نے میرر کرنا کیونکہ آپ کا دماغ اندر اپنا آدمی میں بیٹھا ہوا وہ سمجھتا ہے کہ سکول آف تھارٹ ایک دن میں نہیں بنتا سکول آف تھارٹ ایک دن میں یا ابھی نہیں بن جاتا اس کے اندر وہ چیز انفرمیشن ہوگی تو بتا رہا گاٹ اٹ تو سکول آف تھارٹ میرر کریں کیا کریں ہاں آپ آرٹیفیشلی میرر کر سکتے اس کو یہی لگے گا کہ یار یہ بندہ ایسا ہے گاٹ اٹ نہیں بلکل نہیں آپ دیکھیں آپ ایک بری چیز نہیں کر رہے کیا نہیں کر رہے آپ جھوٹ نہیں بول رہے ٹھیک آپ کسی پرسن کے لیول کے اوپر آکے بات کر رہے آپ اس آپ چینج نہیں کر رہے جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے میچ کر رہے جہاں پہ آپ میرر کر رہے تو یہ اب آپ کے اوپر میں نے آپ کو براڈ براڈ ایک کرائیٹیریا بتا دیا ہے میررنگ اور میچنگ کا اب جب میرر اور میچ کرتے ہیں تو آپ کلائنٹ کے ساتھ یا آپ نیکس پرسن کی سکول آف تھار کے پاس آ جاتے یعنی اس رہ فٹنگ ہو جاتی ہے کیونکہ وہ آپ کو سننا چاہ رہا ہوتا ہے جیسے ہی آپ کی پیسنگ ہوتی ہے اگلا سٹیپ ہوتا ہے لیڈنگ کا کیا ہوتا ہے لیڈنگ کا مثال یہ ہے جب پیسنگ ہو ہو جاتی ہے تو وہ آپ کی باتوں کو ریزیسٹ کم کرتا ہے آپ کی باتوں کو ریزیسٹ کم کرتا اور آپ کے پیچھے چلتا جاتا ہے پھر آپ اس کو چلاتے ہیں میں یہاں پہ شاہ جی میں ایک مثال دیتا ہوں کہ یہ جو بیوروکریٹ کے آفسز ہیں یہ پہ پیسنگ اور لیڈنگ بہت چلتی اور میچ این میرر کا کونسپ بہت چلتا ہے فار اگزمبل آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ کبھی آپ کو واسطہ پڑھا ہو کسی بیوروکریٹ کے آفسز میں جائے تو جو کلرک ہوتا ہے جس نے اپنے آفسر سے سائن کروانی ہوتی چیزیں شاہ جی آپ نے بھی خیال کرنا اس کے بعد اب جو سائن کروانے والا اسسسٹنٹ ہوتا ہے جو پیور کیسز ہوتے جو بلکل ریجیکٹ نہیں ہو سکت تو ان کو اوپر رکھتا ہے وہ دیکھے گا اچھا اس میں کوئی مسئلہ نہیں سار جی دیکھ لو کوئی مسئلہ نہیں صحیح ہے وہ بلکل ویریفائی کرتا دوسرے کو بھی صحیح ہے وہ بھی ویریفائی سائن تیسرا تھوڑا بہت مس بھی ہوگا نہ تو وہ سائن ہو جائیں کیوں وہ جو کلرک ہے وہ اس کو لیڈ کروارہ ہوتا ہے کیا کروارہ ہوا اس کا ٹرس ڈیویلپ ہے میچنگ اور میررننگ وہ کر رہا ہے آن کانشیسلی ہو رہی ہوتی اور اوپر والے پیج ٹیکنیکلی صحیح رکھتا ہے نیچے والے سائن ہو جاتا ہے جی تو یہ کونسپٹ میں نے کس کا دیا ہے لیڈنگ اور پیسنگ کا کہ آپ نے پیسنگ اوپر والے پیج پہ کر لی دو تین پیجز کے اوپر نیچے آپ پھر آپ جانے پھر سائن ہوتے جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ٹرائی ٹو میچ ان میررر جیسے آپ میچ ان میررر کرتے ہیں تو پھر کیا ہوگا آپ کلائن کے ساتھ یا نیکس پرسن کے ساتھ آپ پیس میں جلے جاتے ہیں پیسنگ کا کونسپٹ میں نے آپ کو بتایا کہ جیسے آپ سنگل پیج پہ آتے ہیں تو پھر آپ اپنی مرضی کرتے ہیں وہ آپ کو فالو کرتا ہے تو یہی تو ہمیں چاہیے کہ آپ کو لوگ وہاں پہ ہم کچھ اور ٹیکنیکس لے کے آئیں گے یعنی ایک ٹرسٹ آپ نے بیل کر لیا اس میں کوئی کوئی یہ کیا ہوگا یہ جو ہم کسی نے اسی حوالے سے کئی نہ کئی ہم نہیں ملا لیتے ہیں یہ بڑا کام لیتے ہوئے ایک ٹرسٹ کو بیل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی حوالہ بیان کریں مجھے بڑے لوگ آگے میں گجرات ہوں آلہ کہ صرف گجرات سے لنگا ہوتا دیکھیں سر جی یہ یہ جو ایسوسیشن کا کانسیپٹ ہے یہ گلوبل کانسیپٹ ہے اس میں دیکھیں آپ کا جہاں پہ میموریز ہوتی ہیں اس کو جب آپ چھیڑتے ہیں تو آپ ایموشنل ہو جاتے تھیک ہے ابھی آپ کو کوئی آگے کہ میں گجرات جو آئے تو آڈاکی صافت ہو جاؤ تو یہ ایک سٹیٹیجی یہ میررنگ کرنے کا کانسیپٹ ہے اور یہ میں نے گلوبل دیکھا یہاں پہ نہیں دیکھا یہ آپ پیرس سلے جائیں گے تو پیرس میں ہوں گے کوئی بندہ سوٹسر لینڈ سے وہاں پہ ملے گا میرا بھی بڑا اچھا ملیں گے کچھ لوگ میں نے دیکھا کہ وہاں پہ پروفیسر جب ادھر سے ہو کے جاتے تو وہ آپ کو اچھا ٹریٹ کرتے ایون ان کو کوئی اچھا پاکستان ہی ملاؤ تو وہ آپ کو ہر زیادہ عزت دیں گے حالانکہ وہ آئے نہیں لیکن ان کو کوئی پاکستان ہی اچھا مل گیا تو یہ ایسے ہوتا ہے تو یہ آپ ان کی میموریز کو ٹچ کرتے ہاں اگر اس کا بیڈ ایکسپیرینس رہے گا تو پھر اسی طرح ریفلیکشن آئے گی اس کی ریپریزنٹیشن بھی بیڈ آئی جی بلکل کر سکتے لیکن اس کو پہلے اس کلائن کے ساتھ جلدی سے نہ کرے اس کا اس کا ڈائنیمک جلدی سے شفٹ نہ کرے ایسے جا کہ یہ نہ کہہ لیں کہ نہیں جی وہ جگہ بہت اچھی فلانا یہ وہ جو اس کے ساتھ ایکسپیرینس ہوا وہ رہا ہے ٹھیک ہے اس کو پھر اس کا ڈائنیمک چینج ہوگا یہ نہیں کہ سارے لوگ ہی وہاں کیسے ہیں یہ تو بھی یہ بھی تو ہے اس کے لئے آپ فورا ڈائنیمک چینج کرنے کی کوشش نہ کوئی یقین نہیں کرے گا آپ کے بہیوئیرز کی اوپر یقین کرے گا بھی آلویس ٹرسٹ آن بہیوئیرز سارہ آپ لگا تھا لاس لیک سار میں ڈائنیمک بھی ون فور تری ہاں وہ ظاہر ہے وہ ورڈز کی بات ہو رہی ٹھیک ہے تو اس میں یہ سلائیڈز ٹھیک ہے تو اس میں میررنگ کیا ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا میچنگ کیا ہے پھر پیسنگ کیا پھر لیڈنگ کیا تو اس کونسپٹ کے ساتھ آپ جائیں گے تو ٹرسٹ ضرور ڈیویلپ ہوگا اس طرح آپ کو میں نے یہ بھی بتایا کہ رپورٹ بیلڈنگ کیوں ضروری ہے کیونکہ رپورٹ ڈیویلپ نہیں ہوتی تو میں نے آپ کو ٹی وی والی مثال دی تھی آپ ٹرسٹ نہیں کرتے آپ کسی کو سنتے ہی نہیں ہیں اکثر آپ نے دیکھ یار ایک سنتے لو شاید کوئی اچھی گل کر دے کیونکہ آپ کا پیچھے جو ایک سکیما بنا وہ اتنا سٹرونگ ہے اتنا سٹرونگ ہے کہ آپ سنتے ہی نہیں تو سب سے پہلے آپ نے اس قابل بنانا ہے کہ وہ آپ سنیں لسننگ صحیح آدھا کام ہو جائے گا گا ٹیٹ تو یہ آپ نے کونسپٹ یوز کرنا ہے اور یہ رپورٹ کیا دیکھیں آپ نے بہت سی چیزیں جو ہے نا میچ کرنی ہوتی کچھ چیزیں آپ نے میرر میچ ایکسٹرنلی کرنی ہوتی کچھ انٹرنل میرر میچ ہوتا ایکسٹرنل میں تین امپورٹن چیزیں ہیں یہ والی کہ کوشش کریں ورڈز بھی میچ کریں ورڈز کی میرر میچ ہونی چاہیے اسی طرح اس کے بعد تونیلیٹی کا بھی کونسیپٹ ہے کہ آپ کس ٹون سے بات کر رہے ہیں فار ایک ایسے پرسن سے مرتا ہوں بڑا ایموشنل سا بندہ ہے ایموشنل لوگ بڑے آسانی سے سوفٹلی بات کرتے اگر میں ایموشنل نہیں ہوں تو میں لاؤڈ بولوں گا اس کو اچھا نہیں لگے گا آپ جاتے ہی اس کے ساتھ اس کی ٹون کو میرر کریں اب ٹونیلیٹی کے اندر بہت سی چیزیں آتی ہوں آپ کو بتاتا ہوں اسی طرح پھر آپ بارڈی فیزیالوجی کو میرر کریں بارڈی فیزیالوجی کا مطلب ہے کہ آپ بیٹھے کیسے ٹھیک ہے فار ایک بیٹھنے کا کونسیپٹ یہ ہے کہ فار لوگ جب بیٹھیں گے اگلے حصے پہ بیٹھنے کی کوشش کرتے اگر فرض کریں آپ کسی جو انٹریو لے رہا ہے اب میں انلپی کو ڈیفرنٹ ڈائنیمکس کی بات کر رہا ہوں آپ کا انٹریو لینے والا وہ فرنٹ ایسے بیٹھا ہوا ہے چیئر کے اگلے حصے پہ بیٹھا ہوا آپ جا کے ایسے بیٹھ جائیں گے تو یہ آپ کا سارا سلسلہ ہی خراب ہو گیا ٹھیک ہے ٹرائی ٹو میچ کے وہ کیسے بیٹھا ہوا آپ نے اس کی فیزیولوجی کو میچ کرنا وہ سانس کس لیول پہ لے رہا ٹھیک آپ سانس لینے کے لحاظ سے تین ٹائپ او پرسنیلٹی ہوتی جو میں آگے جا کے آپ کو تھوڑا سا گائی کر وں ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو سانس کی فیزیولوجی کو بھی میررر کرنا گوٹ اٹ تو یہ نو کہ آپ سانس لے رہے ہیں اگلا بندہ بڑا سائلنٹ سا بیٹھا ہوا تو دیکھیں ہر انسان ایک چیز کو پریفر کرتا ایک چیز کو وہ کہتا ہے کچھ بھی ہوئے بچے ایک چیز نہ ہوئے اس کا کیا مطلب ہوا اس کی ایک چیز پر پریفرنس ہے آپ کوشش کریں کہ اس کی ایک چیز پریفرنس والی لے جائیں باقی 99 خراب بھی ہوں گی تو وہ پر ورکنگ کرنے کی ضرورت ہے جس رہا میں آپ کو اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ دنیا میں جو لوگ بہت زیادہ میند کرتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوتے ٹھیک ہے میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ ہمارے کلچر میں دنیا کے کسی بھی حصے میں جو سب سے زیادہ میند کرتا ہے وہ کون سا پروفیشن ہوتا مصری کا اپنا گھر نہیں ہوتا ساری جنگی بڑے بڑے محلات بنا دیتے ہیں لیکن ان کا اپنے گھر کی پانی گر رہا ہوتا اب جو لوگ کام میند کرتے ہیں یعنی فیزیکل کام میند کرتے ہیں وہ زیادہ سکسیسفل ہوتے اب اس کی پیچھے لوجک بھی پوچھ لیں کیا لوجک جب آپ محنت نہیں نہ کرتے ٹائم الہدہ سپین کرتے تو آپ کے پاس الہدہ سوچنے کا ٹائم ہوتا ہے جب آپ الہدہ بیٹھتے ہیں تو آپ کا سب کونشیس میند زیادہ کام کرتا ہے اب سب کونشیس میند کا تلق آئیڈیاز دینا ہے اور کام یا بھی صرف آئیڈیاز کے ساتھ محنت سے نہیں ہے ٹھیک ہے نا فرض کریں آپ کے خیال میں آپ سارے سارے لوگ جانتے مارک زکر بگ جو ہے وہ کتنا کتنا پیسہ کماتا ہوگا بہت زیادہ بلینز میں لائک وہ میرا خیال ہے دنیا ریچس پرسن ہا امانگ در ریچس پرسن اس نے محنت کیا کی ہاورڈ ڈراؤپ آؤٹ باہر آ کہ اپنے کمرے میں سویا رہا سوچتا رہا اس نے ایک سوچ آئی اس کو ایگزیکیوٹ کیا اور یہ آپ حالت دیکھ لیں کیا کیا اس نے دھلکہ مچا دیا ہمیشہ یاد رکھیں ٹرائی ٹو ٹرائی ٹو بی ایوریج سٹوڈنٹ ان یور کلاس پڑھائی میں دیکھیں اگر آپ یہ میں بہت کام کی باری لوجک سے سپورٹ کروں گا اگر آپ بک وم بنیں گے نا آپ کے پاس الہیدہ بیٹھنے سوچنے کا ٹائم ہی نہیں ہوگا آپ نے سی جی پی فور بائی فور سے بی ایس کر لیا ایم ایس کر لیا پی ایج ڈی کر لی اب پی ایج ڈی سے کرنے سے آپ پروفیسر لگ گئے آپ کی بڑی روٹی رازی بڑی مشکل سے پوری ہوتی آج کل پروفیسرز کی got it اب اس میں بریک تھو نہیں ہے اگر آپ ایوریج پڑھیں گے تو آپ کے پاس ٹائم ہوگا کچھ سوچنے کے لیے کوئی آئیڈیا سوچنے کے لیے آپ دنیا میں جتنے بھی سکسیسفل لوگ دیکھ لیں آپ کو کوئی بوک ورم نہیں ملے گا سائنٹس ملیں گے سارے اور آپ دیکھیں کبھی پی کچھ سائنٹس بلینئر دیکھا کبھی کچھ سائنٹس بلینئر حالانکہ بڑی بڑی ویکسینز بھی بناتے ہیں اب جو سائنٹس ویکسین بناتا ہے اس کو جو مارکیٹ کرنے والی کمپنیا بلینئر ہے لیکن وہ سائنٹس نہیں ہیں جس نے اس کو بنایا کیونکہ وہ اس کو چینلائز نہیں کر پا رہا لیڈ نہیں کر پا رہا آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی بھی آپ کو سائنٹس لیڈرز نہیں ملے ہوں گے آپ ڈیفرنٹ کنٹریز کے پرائیم نیسٹر یا پریزیڈنٹس دیکھ لیں آپ کو ہوگا شاید شازو نادر لیکن نہیں ہوگا وہ ہمیشہ تھرڈ کلاس لوگ تھرڈ کلاس تھرڈ گریڈ میں پڑے ہوئے لوگ آپ کو آگے نظر آئیں میرا کہنے کا مطلب ہرگز نہیں کہ آپ پڑھائی چھوڑ دیں بٹ پڑھائی کے ساتھ پڑھائی کے ساتھ اپنے مائنڈ کو یوز کریں ٹو فائنڈ ڈا آپرچونٹیز ڈا آئیڈیاز ایجوکیشن اسی چیز کا نام ہے ایجوکیشن ایجوکیٹڈ یہ پوسیبل ہے آپ پی ایجوکیشن ہو سکتے ہیں ہو سکتا آپ ایجوکیٹڈ نہ ہو سو آپ نے ایک ایوریج ان چیزوں پر فوکس کریں باقی آپ سکیل سیکھیں جو ٹونٹی فرس سنجری کی سکیل ہے بلکہ اس کی بھی نہ سیکھیں جو سکیل پان سال بعد آنی وہ سیکھیں جس پہ حضرت علی نے کیا کہا تھا کہ اپنی اولاد کو آنے والے وقت کے لیے تیار کریں اپنی اولاد کو آنے والے اس میں آپ اس کی ہم ہمارا مسئلہ اچھا جی کیا ہے کہ ہم اسی ٹائم پیریڈ کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں جب تیار ہوتے ہیں تو دنیا آگے پہنچ چکی ہوتی پھر ڈگریان لے کی دردر پھر رہے ہوتے وہ ٹائم گزر جاتا ہے آنے والے ٹائم کے لیے اس میں کیریئر کانسلنگ بہت امپورٹنٹ ہے اس کے بارے میں آپ نے جو ایکسٹرنلی میررن اینٹ میچ کرنا ہے وہ کتنی چیزوں سے کرنا ہے وارڈز ہیں طنیلیٹری اینٹ فیزیالوجی اس کا کونسیپ سمجھ میں آگیا کہ اگلے تین چیزوں ایکسٹرنلی آپ نے تین چیزوں سے اگلے کے ساتھ میررن میچ کرنا ہے اس میں سب سے پہلے جو وارڈز ہیں وارڈز میں آپ نے کیا کیا چیز میچ and mirror کا concept دینا سب سے پہلے predicates predicates کا مطلب ہی words ہے predicates کا مطلب کیا ہے words for example اگر آپ ایک بہت ریلیجیس بندے سے بات کر رہے ہیں کسی بھی ریلیجیس بندے سے بات کر رہے ہیں آپ ایسے جاتے ہیں وہ بیٹھے ہوئے تو آپ کہتے ہیں I love your room اس کو اچھا نہیں لگے گا کیوں because you use the word love جو کہ گوروں کال ورڈ ہے یا اچھا نہیں سمجھا جاتا ایک شرمس ہی آتی ہے تو اس کو بالکل آپ کی report develop نہیں ہوگی keep in mind آپ نے اگر آپ میں سے کسی نے ایک پنجابی مووی ریلیز ہوئی تھی انگریج دیکھی آپ نے اس میں وہ hero مووی کا وہ کہتا اپنی امی سے کہ I love مجھے love ہو گیا تو اس کو بہت بہوش ہو جاتی ہے کیونکہ اگر وہ ہو سکتا ہے کہتا مجھے پیار ہو گیا تو اسے کچھ نہ ہوتا شاید کہ آپ نے کیا صرف predicate change کیا ہے کیا change کیا ہے یہ بہت important چیزیں ہیں میں آپ کو micro level پہ بتا رہا ہوں کہ آپ نے بندے کو tackle کیسے کرنا آگے آپ نے لفظ کون سا use کہ ہاں کسی گورے سے بات کر رہے ہیں آپ I really I really love this environment اچھا لگے گا اگر آپ کسی religious بندے سے یا ایک ہمارے کلچر کی کسی بندے سے آپ اس طرح بات کریں گے تو آپ آ رہے گا آپ چاہے جتنے مرضی qualified ہیں پھر وہ آپ educated نہیں ہیں education کا مطلب ہے کس بندے سے کیسے بات کرنی یہ education ہے جس طرح میں نے کہا ہے qualified can be uneducated qualification میں اور education میں بڑا difference ہے so تو predicates ہیں keywords ہیں ہر بندہ کچھ نہ کچھ keywords استعمال کرتا ہے اس کو tackle کریں کہیں سے آپ کو بہت بڑا کام ہے کسی سے اس بندے کو پڑھیں کہ وہ words کس طرح کے technicalی زیادہ استعمال کرتا ہے آپ جب ان سے بات کریں تو کہیں نہ کہیں ان لفظوں کی جگہ بنا کے وہ چھوڑیں کہیں نہ کہیں فرض کرے آپ میرے سے کوئی جواب لینے کے یا کسی سلسلے میں ملنے آ رہا ہے تو فرض اس کو پتا ہے یار یہ NLP کی بات کرتا ہے hypnosis کی بات کرتا ہے تو ہاں آپ ذرا دھیان سے بات کریں کہ ہر ایکسپارٹ بندے سے پھر آپ کی یہ سائنس بھی نہیں چلے گی یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ اتنی بات کریں جتنی explain کر سکتے ہیں آپ نے یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ اگر NLP کی بات میرے آگے چھیڑ دی وائی وے میں یا انٹریو میں تو پھر آپ ہاں یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے یہ matching ہوگی کیا ہوگی میرے جیسے بندے سے وہ بات کریں جس کا مجھے پتہ ہی نہیں آپ کہیں گے ہاں ہو سکتا ہے کیونکہ I trust کہ میں اگلے بندے کے model of the mind کو respect دیتا ہوں caught it ہاں اگر آپ کو NLP کے اوپر ایک ابہور ہے تو you can talk to me یا hypnosis آپ اچھی یا نیورو سائنسز کا آپ کو پتہ ہے اکثر ہم یہ کرتے ہیں کہ وہ بندہ نیورو سائنسز کا وہ تیاری کر لو یہ بہت بڑی غلطی ہوتی یہ بہت بڑی غلطی ایسے نہ کریں آپ اس جیسا master نہیں ہو سکتے پھر آپ پانچ دائیں گے آپ اس بندے سے اس طرح کی بات کریں جس کو اس کو پتہ ہی نہیں ہے کیونکہ اس کے پاس ایک limited time ہے آپ سے بات کرنے کا آپ اس کو کسی اور بات میں الجھائیں تاکہ وہ اس side پہ آئی نہ اگر آپ اس کا interesting topic دے رہے ہیں وہ ہو سکتا آپ کے ساتھ آدھے گھنٹے کا interview کر دیں ہاں اگر آپ کو آتا تو پھر شروع کریں نہیں آتا تو پھر نہ کریں یہ match and mirroring ہے آتا تو پھر mirror ضرور کریں نہیں آتا تو نہ کریں اسی طرح ہاں کچھ ہوتا ہے back tracking communication میں نا words کو back track کریں for example آپ جس سے بات کر رہے ہیں اس نے دو منٹ پہلے کوئی کسی concept کے بارے میں یا school of thought کے بارے میں بات کیے آپ اگلے پانچ منٹ میں future میں وہی بات repeat کریں اس سے ملتی جلتی کر دیں یا اسی school of thought کے بارے میں بات کر دیں آپ کو لگا نا کہ یہ مندہ non-league کا ہے suppose non-league تو اس نے آپ کو بتا دیا فرض کریں وہ کسی طرح آپ کو پتا چل گیا تو آپ back tracking کا مطلب یہ نہیں کہ وہ same چیز آپ یہ اسے کہ نہیں یار تو اسی بڑے یہ over mirroring ہو جائے گی ہو سکتا ہے وہ کہے کہ یار یہ تو مجھے ایسے خوش کرنے کے چکر میں آپ یہاں پہ match کر لیں آپ اگلی آنے والی باتوں میں اس طرح story لے کے جائیں کہ آپ کہیں کہ یہ جیو نیوز بھی بہت اچھا چینل اس کو پتا ہی نہیں ہوگا کہ یہ مجھے کہاں سے hit کر رہے بندہ got it تو یہ کیا ہے backtracking ہے آپ اس کی words ہی اسی کو سنائیں اس کے words ہی اسی کو اسی کو سنائیں اس کے بعد tonality جو ہے اب tonality میں کیا use کرتے ہیں آپ wise tone کا خیال کریں ٹھیک ہے wise tone tone different چیز ہے pitch different چیز ہے ٹھیک ہے اور یہ بھی age کے ساتھ بھی tone میں بات کرتے ٹھیک ہے اگر پھر بڑے بچے ہیں تو بڑوں میں دیکھتے ہیں کہ جو emotional لوگ ہیں وہ slow listener ہوتی ہیں اور low wise tone میں سنتے low wise tone میں جو آگے میں آپ بیٹھ ہے تو آپ فون پہ لگے ہوں آپ لاؤڈ wise tone کو prefer کرتے تو ساتھ والا دوست فرز کریں low wise tone کو prefer کرتا اکثر وہ کہہ دیتا یار holy car جاری آواز اس کا مطلب ہے کچھ اگر آپ formal setting میں جا کے آپ کے سامنے والا بندہ slow listener ہے یا low wise stone use بھی expire ہو جاتا فار example آج ہر بندے کو پتا ہے کہ میں اگر انٹریویو دینے جا رہا ہوں تو میں ٹائی شاہی لگا کے جاؤں گا انٹریویو لینے والے کو بھی پتا یہ انٹریویو کے لیے ہے وہ آپ کی ٹائی کو نہیں دیکھے گا کوئی اور چیزیں دیکھے گا کیونکہ یہ knowledge پرانا ہو چکا ہے ابھی تو ہمیں ہر بندے کو سمجھا دیا ہے جس میں آپ کو NLP سکھا رہا ہوں اگر اسی طرح میں سکھاتا رہا پانچ سال تو یہ expiry میں چلی جائے گی ہر بندے کو پتا چل جائے گا یہ ایسی چیز ہے knowledge ہوتا ہی وہ ہے جو نیا نیا آ جب یہ چیزیں پریکٹرس میں آ جائیں گے لوگ تو پھر اس کو استعمال کرنا شروع کر دیں گے پھر جاننے والے کیسے جانیں گے کیونکہ آپ تو منیپلیٹ کر کے آ سکتے ہیں تو آنے والے پانچ سال کے بعد یہ چیزیں یہ NLP نہیں رہے گی کچھ اور آ جائے گی ٹھیک آج کل لوگ یہ ٹائی شاہی کو دیکھ آپ کو ریکروٹ نہیں کریں گے لیکن ابھی ہم صرف ٹائی کوٹ تا کہیں شاہ جی ابھی ہم انٹریویو ٹائی ضرور لاؤ کے جانی ٹھیک لیکن آج کل ہاں ہمارے ہیومن ریسورس مینیجر آپ کیسے کس ریکروٹ کرتے ٹھیک لیکن جو میں ہیومن ٹائی لگا کے آگ اگر آپ نے ٹائی کو دیکھ کے ریکروٹ کرنا پھر تو ختم ہے آپ اس سے آپ کی جو ریکروٹ منٹ ہیں اس میں بہت مسٹیکس ہوں گی تو آپ نے نیکس لیول طریقہ استعمال کرنا سیلیکشن کے لیے اسی طرح آپ فیزیولوجی میں جب جاتے ہیں تو آپ کا جو پوسٹر ہے وہ میررر ان میچ کریں جیسر ہے جو میرر ان میچ کریں ٹھیک ہے آپ کی جو بریدنگ ہے یہ بھی آپ کی فیزیولوجی میں آتی اس کو آپ میرر ان میچ کریں تو آپ پھر ایک انٹرنل لیول سے بھی آپ میررنگ ہوتی ہے انٹرنل لیول سے کیا ہے فار ایک میں ایک ٹرین دہ ٹرین پروگرام کروارہ ہوں کیا کروارہ ہوں ٹرین دہ ٹرین پروگرام کروارہ ہوں میں آ کے کرسی پہ بیٹھ جاتا ہوں ٹرین ایسے ہونی چاہیے بندہ ٹائش آئے وہ کیا کہیں سوچیں گے ٹرین کیونکہ آپ کے اندر ایک انرجی اندر سے ریفلیکٹ ہونی چاہیے یعنی کہ میرا میں فرض کریں ایسے بھی تو کر سکتا ہوں انرجی نہ ریفلیکٹ ہونی چاہیے یہ مثلا یہ باڈی لینگوج میرے ورڈز کا سہارا نہیں دے رہی انرجی ریفلیکٹ ہونی چاہیے یہ آپ کی باڈی لینگوج آپ کے ورڈز کو سپورٹ کریں کیونکہ ورڈز میں جان تاب آئے گی جب آپ کی باڈی لینگوج اس کے ساتھ جائے گی تو یہ آپ نے انٹرنل کیوز ہیں اندر سے کیوز میررر اور میچ کرنے آپ کو اگلا بندہ انرجی والا ہے تو آپ انرجی اس کے ساتھ میچ کرنی پڑے گی نہیں تو وہ آپ کو پسند نہیں کرے گا یار اس میں تو انرجی نہیں بھی لاجی بندہ بلکل تو آپ انٹرنل بھی میررر اور میچ کرتے اور ایکسٹرنل بھی میررر اور میچ کرتے اسی طرح میررر اور میچز کیلئے اپروچز کیا ہوتی ایک تو ہماری ڈریکٹ کمیونکیشن ہوتی ہے جس سے ہم میررر اور میچ کر کانٹریکٹ سائن کرنا چاہتے آپ اس کا کلچر پڑھیں اس کے سی او سی او کو دیکھیں سی او کس طرح کی باتیں لکھتا ہے وہ ورڈز کس طرح آپ ایک ای میل جب ڈرافٹ کریں گے نا جب آپ ایک ای میل ڈرافٹ کریں گے تو ان ورڈز کا استعمال کریں وہ سی او جب پڑھے گا یار یہ تو بندہ ایسی لگ رہا ہے جسے میں نے ای میل لکھی ہو وہ آپ کو اسی ٹائم فون کر کے بھلا سکتا ہے یہ ایل پی کی پاور ہے اسی ٹائم اسی طرح آپ ابزرویشن سے ابزرویشن آپ کئی طرح کریں آپ کسی سے کام لینے جاتے نا اس کو کیسے آج کل تو بہت سے طریق کسی سے ریفرنس لیں اکثر ہم کر بھی رہے ہوتے ہیں اکثر ہم کر نہیں رہے ہوتے آپ کسی سے ملنے جا رہے ہوتے نا تو یار وہ بندہ کی ہو جائے بندہ یہ ہم کر رہے ہوتے لیکن اس کو اویرنس کانشیس کر کے دیکھیں گے تو اس کا بڑا فائدہ ہوگا آپ بالکل کیلکولیٹ کر کے چیزیں جائیں گے ٹھیک ہے نا فارغ اس نے یار وہ بندہ فرض کریں میں نے آپ کو بتایا نا کہ کچھ لوگ صرف ایک چیز کو پریفر کرتے ہیں باقی کا ان کو فکر ہی نہیں ہوتی فارغ ٹائم ہے انٹریویو کا ٹائم دیا ہو نو بجے دیا ہوا آپ نو بجے نہیں نہ پہنچ فوز آپ کیا پتا وہ ٹائمن کا کتنا پابند ہے آپ پانچ منٹ لیٹ گئے آپ آرے گئے پانچ منٹ آپ لیٹ گئے آرے وہ کہ نہیں یہ بندہ کہ آپ اس کی سٹرنٹ دیکھیں پہلے ویک ایریاز اس کے کیا سٹرنٹ کیا آپ اس کے ساتھ میرر کریں کیونکہ آپ کو کام چاہیے اگر آپ کہیں کہ نہیں سانو کی فیر انہوں بھی کچھ نہیں ہونا لیکچر والا سانو کی سنا تھا تو آپ نے یہ چیز ختم کر دیں یہ بڑا فرق پڑتا ہے جی شاہ یہ سب چیزیں میرر کہاں کرنا جس میں یہ آٹو ہیں دیکھیں کچھ لوگوں کی یہ سکلز بہت اچھی ہیں جی یعنی وہ اوری طور پر اسوسییٹ کر جاتے ہیں اپنے سے بالکل مختلف بندے کو انگیج کر جاتے ہیں یہ سب کچھ ہو رہا ہے کیسے پتا لگے گا یہ بلکل وہی ہو رہا جو ہونا چاہیے بیسیکلی تو سپلز ہیں ساری ساری آپ یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ جن کے اندر یہ چیزیں ہو رہی ہیں کیسے پتا چلے گا کہ ان میں یہ پروسس کرتے ہوں دیکھیں آپ میں سننے کی لچک کی لچک 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 دکھانی نہیں نہیں دکھائیں گے تو آپ چینج اپنے آپ کو کیسے ہیں آپ کی ٹائپ کا تو شاید ہو سکتا ہے سو میں پانچ ہوں تو پھر تو آپ کی ان پانچ سے بنیں گی باقی نائنٹی فائی سے تو نہیں بنیں گی اگر آپ بنانا چاہتے ہیں تو آپ میں لچک ہونا بہت ضروری ہے جو سکس پرنسپل میں نے آپ کو بتائے ٹھیک ہے اس فرز کریں خاص سیکٹ سے ہوں ٹھیک ہے یا میرا اسلام ریلیجن ہے تو میں کسی کرسین سے بات کرتے ہو میں اپنا اسلام تو نہیں چینج کر لوں گا کرسین تو نہیں بن جاؤں گا لیکن آپ اس کی سکول آف تھار کی ریسپیکٹ کر سکتے ہیں ریسپیکٹ کریں گے تو وہ زیادہ میررر ہوگا جی 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 یا ہو رہی ہے ہو رہی ہے ہاں اس اس سے کوئی ریزسٹنٹ والے کوئی نہیں آئیں گے یہ نہیں نکلے گا اس سے وہ آپ سے یہ نہیں پوچھے کہ اس کا لوجک کیوں وہ کبھی کیوں ہا وائ یہ پوچھے گئی نہیں آپ سے کیونکہ آپ لیڈ کر رہے ہیں پیسنگ ہو گئی آپ جدر جا رہے ہیں وہ پیچھے آپ کے آپ اس کو چاہے کچھ بھی بنا دیں وہ بننے کو تیار ہے کیونکہ وہ ہائپر سجیسٹڈ ہو چکا ہاں دیکھیں اکثر ہماری ماں بہنیں جب شاپنگ کے لیے جاتی ہیں تو ایک ایسا سوٹ لے کے آتی گھار آگے یہ تو واپس کر کے آؤ اکثر ہوتا یہ یا چھوٹی بہن کو دے دیا جاتا یا کام والی کو دے دیا جاتا وجہ یہ ہے کہ جو سیل میں نے اس ٹیم وہ اتنا اس کو ہائپر سجس کرتا ہے کہ اس فیمیل سے واہ غور نکلتا ہی نہیں یہ بہترین ٹیسٹ ہے کہ وہ آپ کی باتیں مان رہا ہے کہ اس سے واہ نہیں نکل رہا تو سب کانشیس مائن جب ایکٹیو ہوتا ہے تو آپ کا کرتا جا رہے ہیں وہ آپ کو فالو کرتا جا رہا ہے تو اتنا ٹرسٹ ہو جائے گا جب ٹرسٹ ہو جاتا تو آپ پوچھتے نہیں جب ٹرسٹ جسا میں نے آپ کو مثال دیتی نا کلرک والی وہ اوپر دو تین سائن کرا لیتا یا ایک آفیسر کا ایک آفیس بھائک اوپر ٹرسٹ ہوتا وہ جو بھی فائل آتا یا وہ یہ بھی کہ آپ ہی کر دے یار فار کر کے خود سائن کر دے یہ بھی ہوتا ٹھیک تو پھر اس طرح ٹرسٹ دیولپ ہوتا پھر آپ یہ نہیں ہوتا کہ یہ کیوں کیا کیوں ختم کرنا ہوتا ہے اینل پی کیوں ختم کر دیتی ہے اس لئے تو سکسیسفل آپ جس بندے کو جیسا بنانا جائے بنا سکتے کیونکہ کیوں نہیں آئے گی آگے سے واہر نہیں آئے گا جی سو اس کے بعد ہاں اس کے جو اپروچز ہیں یعنی کہ آپ ان پرسن ملاقات سے پہلے بہت سا ڈیٹا بہت سی جگہ سے لے سکتے آپ سوشل میڈیا پہ جائیں آپ دیکھیں سائیکالوجی یہ ہے کہ آپ نے کسی کو جاننا تو اس کی سوشل میڈیا پہ جائے اس کی پروفائل دیکھیں اور چھے سات پوسٹیں پچھلی دیکھ لیں آپ کو اس کے سکول آف تھارڈ کا پتہ چل جائے اللہ اللہ تخیر صلی اللہ آتی آپ اسی طرح اسی سٹائل میں آپ کمیونی کیٹ کریں اور ایسی چیزیں جو آپ کو آتی کر کے رکھیں وہ نہ ایکسپریس کریں اب اس میں یہ وزدم ہے یہ وزدم ہے یہ کو منافقت نہیں ہے یعنی کہ آپ دیکھیں ہمارے ہاں اس کو ہم پولیٹیکل سکلز بھی کہتے ہیں اب ہمارے ہاں تو کونسیپٹ یہ بن چکا نا کہ یار یہ بندہ پولیٹکس کرتا ہے بسی کو نقصان کی بغیر آپ اپنی ترقی چاہ رہے ہیں اس کو پولیٹیکس کرتے یا اگر ہم کنٹری کے پولیٹیشن کی بات کریں تو اس طرح ہوتا ہے کہ کسی کنٹری کا نقصان کی بغیر آپ اپنے ملک اوپر لے کے جا رہے ہیں یہ پولیٹیکس ہے اور یہ سواب کا کام ہے تو یہ پولیٹ اگر دیکھیں اگر انسان میں یہ پولیٹیکل سکلز نہیں ہیں تو یہ ہیومن اگر آپ کے اندر پولیٹیکل سکلز نہیں ہیں تو آپ اور اینیمل میں کوئی فرق نہیں ہے ایک دیفرنس بیٹوین ہیومن اور اینیمل ہے پولیٹیکل سکلز آپ جب بھی کسی کو ملتے ہیں تو اس کی سکس منس کی پرسنیلٹی ہوتی بسی سکس منس کے بیہیوئر فرض کریں اگر میرا موڈ جس طرح کبھی ابھی ہے تو میں پچھلے چھے ایک ماں ایسا ہی رہا ہوں گا ہو سکتا میں ساری زندگی ایسا رہوں کیونکہ چینج اگر آتی ہے نا تو سکس کہتا ہوں کہ میرے پاس بچے آتے جب کورس کے شروع میں آتے تو وہ میرے سے بڑا میوس ہوتے ہیں پہلے لیکچر میں ٹپیکل لرننگ سمجھ کے آتے دیسی باتیں جب جس رہا میں نے آج ایک آپ کو بات کی ہے آپ کام یا بھی محنت سے نہیں ہے وہ تو دماغ یار کس کس رہ پروفیسر ہے لیکن جب وہ میرے سے چھ ماہ پڑھتا اس کا پیرا ڈائی میں شفٹ ہو چکا ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو جب گھر جاتا تو چینج فارم میں لے کے جاتا ہے اسی فارم میں نہیں ہوتا تو آپ سکس منس کو ذہن میں رکھیں اور جب بھی آپ کسی سے ملیں تو کونٹیکس کو ذہن میں رکھ کے اس سے ملیں کہ یہ میرے سے کس رہ ملنے آیا ہوگا کیوں ملنے آیا ہوگا کونٹیکس ذہن میں رکھیں کونٹیکس نہیں ذہن میں رکھیں گے تو آپ کو ڈاؤج بھی ہو سکتا جی ایک ہوسکتا ایک سیشن بھی ڈیپینڈ کرتا دیکھیں میں ایک گروپ کو ڈیل کر رہا ہوں بھی فرس کریں مجھے اگر آپ کے ساتھ موقع ملے تو میں آدھے گھنٹے میں آپ پیراڈائم شفٹ کر سکتا ہوں کیونکہ میں آپ کو دیکھوں گا کہ آپ کن ایریاز پہ کام کرنے کی ضرورت اور میں کدھر لے جن ہو سکتا پانچ منٹ میں آپ پیراڈائم شفٹ ہو جائے سب کے ساتھ میں ایک بات کر رہا ہوں لیکن اگر آپ کسی کو چینج کرنا چاہتے تو پانچ منٹ بھی بہت ہے میں آپ کو مثال دے دوں دیکھیں آپ نے جنید جمشید کو دیکھا ہو جنید جمشید بہت ہی ایک موڈرن قسم کا سنگر اور اس کی بڑی لیکشریس لائف تھی موڈرن لائف تھی اس نے کبھی دس سال پہلے یہ سوچا ہوگا کہ میں جب اس عمر میں جاؤں گا تو دھڑی رکھ اسلام کی پریکٹیشنر کر سکتا جس بندے نے اس کی لائف میں چینج لے کے آیا ہوگا وہ اینل پی پریکٹیشنر ہوگا چاہے اسے پتا ہی نہیں کہ اینل پی ہے یا نہیں ضروری نہیں ہو سکتا آپ ایسے ایکسپرٹ ہو بائی بارن آپ کا اٹھنا بیٹھنا ایسے لوگوں کے ساتھ ہو کہ آپ کو اینل پی کا نہ بتاؤ لیکن آپ میں اینل پی ویسے ہی ہو میرا آپ سے کوششنر ہے کہ ہم شیزوفرینک پیشنٹ کے ساتھ اپلائی کر سکتے جی بلکل آپ کوئی بھی نیورولوجیکل ڈیس آرڈر جب ایکٹیف فارم میں ہوتا تو آپ کمیونیکیٹ کری نہیں سکتے پہلے اس کو تھرو میڈیکیشن آپ اس لیول پہ لے کی ہیں جب آپ سے کمیونیکیٹ انسائیٹ فول ہو جائے پہلے ہلپ ایکٹیف فارم میں نہیں کرے گی فرض کریں ابھی سکیوٹزوفرینکیٹر کو آ جاتا اور وہ اپنے انداز سے بات کر رہا اس پہ اینل پی نہیں چلے گی اس کو میڈیکیشن کے تھرو اس کے نیورو ٹرانس میٹر کو بیلنس کریں وہ آپ کے ساتھ کام کرنا جب آپ کو سمجھنا شروع کرے پھر آپ انل پی کا ہلپ لے سکتے جی پھر انل پی پریکٹیشنر کا کام اس نے کیسے بیلڈ کرنا جی ایری مور کوسن سو آپ نے یہ اپروچز لینی ہیں کہ آپ اس بندے کو کیسے انڈرسٹین کر سکتے ہیں آپ کسی کالیک سے بات کریں ان کی کسی فرینڈ سے بات کر سکتے اس کے کسی ایریہ سے بات کر سکتے اس کی رائٹنگ سے بات کر سکتے کہ اس کی کتاب پڑھے اس کا کوئی آئیٹیکل پڑے ڈیپینڈ کرتا وہ کس سیریہ کا بندہ تو آپ پہلے سے یہ چیزیں لے کے جائیں آپ کو فائدہ ہوگا اور یہ ہو رہا ہے میں ایک موڈل بتا دیتا ہوں جب بھی کسی کگر آپ نے تھوٹ چینج کرنا تو آپ کی کمیونکیشن میں دو چیزیں ہونی چاہیے جب بھی جتنی دیر بھی اس میں بات کرے تو آپ کی بات میں ایک ڈھر ہونا چاہیے یا گریڈ ہونی چاہیے کیا ہونا چاہیے یہ دنیا میں دو لفظ ہیں جب بھی آپ کسی چیز کو فالو کرتے ہیں دو میں سے ایک کی وجہ سے فالو کرتے ہیں یا دونوں کی وجہ سے فالو کرتے ہیں اس دنیا میں کوئی تیسرا ورڈ ہی نہیں جس کی وجہ سے ہم تھارٹ کو چینج کریں گوٹ اٹ اس کی اوپر ٹیکنیک بیس کرتی جو آگے جا کے میں آپ کو NLP کی ٹیکنیک ضرور بتا دوں گا کہ آپ نے تھارٹس کو کیسے چینج کرنا ہے NLP کی ٹیکنیک آئیں گی آگے لیکن اس میں کیا چیز ہوتی ہے اس میں فیئر انڈیوز کروانا ہے کیا کروانا ہے سائیکالوجی سے ریلیٹڈ میں نے ایک نئی ٹرم دی ہے سائنس کو لٹریچر کو جسے ہم تھریٹننگ کانسلنگ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں تھریٹننگ کانسلنگ آپ کسی کے اندر کوئی بہیویر چینج کرنا چاہتے ہیں تو انڈیریک تھریٹ کریں اس کو بتا کے نہ کریں بتا کہ صرف ایک خاص پرسنیلٹی کو لوگوں کی جائے تو ان کو ایک سیپٹ کرتے ہیں بہت کم لوگ ہیں جن کو دیریک بتا کریں گے تو وہ عمل کریں بہت کم پورشن ہماری پاپولیشن ہماری جو پرسنیلٹی کے لوگ ہیں پاکستان ہی جو ہیں وہ زیادہ تر انڈیریک چیز کو فالو کرتے ہیں ڈیریک انہیں کہیں گے تو وہ فالو نہیں کریں تو آگے جا کہ یہ بھی میں پرسنیلٹی ٹائپ آپ کو بتاتا اور آپ کو بھی تینو کی تینو کی تینو کی لگنا یہی پاپولیشن کی پرسنٹیج یورپ میں زیادہ ہے آپ کسی کو کہہ دیں کہ یہ آپ اچھی نہیں لگ رہی ہاں اچھا تینکیو آپ نے مجھے گائیڈ کیا یہاں پہ ایسے نہیں ہاں یہاں پہ تھوڑی سی پاپولیشن ضرور ہے جو وہ کہتی ہاں یار تینکیو آپ نے مجھے روک لیا تو یہ آپ برا نہ لگے تو ہم اگلی کلاسز میں اس کا ذکر کریں جی تو آپ نے میررنگ اور میچنگ کو بہتر بنانے کے لیے جو میٹیریل ہے وہ کہاں سے لینا ہے وہ بندہ کہاں رہنے والا ہے آپ کو پتا چل جائے گا تھوڑا سا فوکس کریں گے نا آپ کو پتا چل جائے گا زیادہ پتا چلانے کے لیے زیادہ آئیڈیاز لینے کے لیے ایک ٹائم آپ بتا دیتا ہوں کہ کس ٹائم آپ اس بندے کے بارے میں سوچے تو آپ کو زیادہ انفرمیشن خود آپ کا مند دے گا سونے سے ٹائم آپ کا سب کانشیس مائن ڈومین انٹ ہو جاتا رات کی اس ٹائم آئیڈیاز بھی آپ کو ہی آئیڈیاز ہی دے گا آپ کو مائن یار خود فتا کرنا ہے تو فلاں بندے کو چلے جاؤ اس کی بھوک پڑھ آپ اس بندے سے ملنے سے پہلے آپ کو سیونٹی پرسنٹ پہلے جان چکے ہوتے اور آپ نے اس کے خیالات پڑھے آپ جاتے ہی بات دیکھیں پہلے پانچ منٹ بہت امپورٹنٹ ہیں اس بندے سے کیونکیٹ کرنا اگر آپ پہلے فائیو منٹ بات کر لیتے تو آپ اور وہ فائیو منٹ بھی احتیاط کے ساتھ تاکہ آپ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے ہو سکتا آپ نے کوئی رونگ چیز ان کے بارے میں پڑھ لی تھوڑا سا پانچ سات منٹ احتیاط سے بات کریں تاکہ میررنگ میچنگ بھی ساتھ ساتھ ہوتی رہی اور آپ کو اور انرسیڈنگ بھی ہو جائے جی یہ بھی آپ نے ایک جو تو اسی طرح جو میچنگ این میررنگ کے جو ڈائنیمیکس ہیں وہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ سم ٹائم میچنگ این میررنگ جو ہے پرشنیلٹی کے مطابق کی جاتی ہے میں نے آپ کو ایک پرشنیلٹی ٹائپ بتائی ہے جس میں پرشنیلٹی کی کئی ٹائپ ہیں ایک پرشنیلٹی ایسی ہوتی ہے جس ہم ایٹ آئی پرشنیلٹی کہتے کیا کہتے ایٹ آئی پرشنیلٹی کے وہ لوگ ہوتے جو بہت جلدی کام کرنا چاہتے ہیں فاس تھنکرز ہوتے ٹھیک ہے اب فاس تھنکر کے لوگوں کے ساتھ آپ سستی والی بات نہ کریں فاس تھنکر کے اور کوئی سست بندہ ہے تو اس کے ساتھ تیزی والی بات ہی نہ کریں اس کے ساتھ اگر آپ سار جی کر لانگے کوئی مسئلہ نہیں اس کو اچھا لگے گا یہ اگر آپ اے والے پرشنیلٹی کے ساتھ ایسی بات کریں گے وہ آگے سے ہو سکتے کی مطلع بکار لانگے انہوں کرنا ہے آپ کی اسی ٹیم ریپورٹ خراب ہونا شروع ہو جائے کہ یہ تو بندہ ایسا نہیں تو آپ پرسنیلٹی کو ذہن میں رکھ کے بھی میرررنگ کرتے پھر کلچر ہے کلچر کو میرر کریں دیکھیں میں آپ کو بتاؤ ہمارے جو پولیٹیشن ہیں یہ بڑے اینلپ پریکٹیشنر ہیں یہ کلچر کو بڑا میرر کرتے ہیں فرض کریں ہمارے ایسے سے پولیٹیشن ہیں جو ان کو ٹوپی ویسے سار پر رکھنا اچھا نہیں لگتا لیکن جیسے خاص علاقے میں جائیں گے ٹوپی پہن کے جائیں جی تو ایک شلوار کمیز پہن کے جائیں گے تو آپ نے کلچر کو میرر کرنا ہے آپ فرض کریں جتنے مرضی سکولر ہیں اگر آپ خاص ٹپیکل کلچر میں چلے جاتے ہیں تو لوگ آپ کو بڑے عجیب نظروں سے دیکھیں ایون آپ اپنے کسی علاقے میں چلے جائیں جہاں پہ فرض کریں آپ پیدا ہوئے تھے آپ بہت بڑے پن گئے اگر آپ اسی سٹائل میں واپس جاتے ہیں تو دوج مات پڑھ کی گیا تو ٹرسٹ دیولپ نہیں ہو رہا ہمارے جو پولیٹیشن میں نے آپ پتایا بڑے NLP پریکٹیشن اور انہوں نشاجی ٹریننگ جب کوئی الیکشن کا ٹائم ہوتا یہ مزدور وں کے ساتھ نیچے بیٹھ جاتے ہیں یہ میررینگ ہے کیا ہے میررینگ ہے سر کل پر سوئی ہا انڈیان بنزاب ہے وہاں کا آئیتنگ سی ایم تھا اس نے گندہ پی گیا پانی کو پروف پڑھ پڑھ گئے پھر بعد صرف کتنی بات پہ چھوٹی سی بات آپ کوئی ایسی بات نہ کریں جو لوگوں کو ہرٹ کر دیں ٹھیک ہے یعنی ریسن کسی پولیٹیشن نے کہا ہم تو بیگرز ہیں تو دیکھیں اس تو اس نے بڑا اچھے کام کی ہوں لیکن ایک جملے اس نے تباہی پیر دی تو آپ دیکھیں ایک یہ اینل پی اگر اینل فرض کریں آپ کے خیال میں اگر میں پولیٹیشن بنتا ہوں تو میری زبان سے کوئی ایسی چیزیں نکلیں گی کبھی اور جو اینل پی پریکٹیشنر نہیں بھی لیکن پریکٹیس کرتے ہیں آپ شاہ جی کے لاکھوں لیکچر پڑے ہیں آپ سن لیں کبھی کسی چیز پہ انہوں نے سائٹ پہ کرٹیس کیا کسی خاص سیک پہ کرٹیس کیا کسی کسی پولیٹیکل پارٹی پہ کرٹیس نہیں یہ اپنا کو نقصان کروائیں گے اس کا مطلب یہ نہیں کہ غلط کر رہے ہیں آپ ہر کو اپنی ریسپیکٹ دے رہے ہیں ہر بندی کا اپنا سکول آف تھا یہ کامیابی ہے گوٹ ایس ہاں اس طرح ایک فیکٹر ہوتا ہے سجیسٹی بلٹی کیا ہوتا ہے کہ آپ میچ اور میرر سجیسٹی بلٹی کے مطابق بھی کرتے ہیں اپ اینل پی کے مطابق سجیسٹی بلٹی کے لحاظ سے فور ٹائپس آف پیپل ہوتے ہیں کتنی سجیسٹی بلٹی ایک ایموشنل سجیسٹی بلٹی اور ایک سو منامولیسٹک ہوتے اور ایک انٹیلیکچول سجیسٹی بلٹی اس کے اوپر میں پورا لیکچر دوں گا آگے ویسے ہلکا سا ششکہ دے رہا ہوں تو ہاں کتنی ٹائپ آف پرسنیلٹی اکارڈنگ تو سجیسٹی اب یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے ٹیسٹ کرنا ہے کہ اگلے بندے کی سجیسٹی بلٹی کیسی تو جو فیزیکل سجیسٹی بلٹی لوگ ہوتے نا وہ لاؤڈ وائس ٹون کو پریفر کرتے اور ڈیریکٹ بات سننا چاہتے ہیں یعنی ان کو اچھا برا ڈیریکٹ کہہ دیں اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ یہ آپ کو اپنے کلچر میں کیسے نظر آتا ہے فرض کریں اگر گھر میں یا کولیکس آفیس میں اگر آپ کسی کی بات کسی کو کرتے ہیں جب اس کو پتا چلتا ہے وہ کہہ دیتی ادھر ادھر کہنے کی کیا ضرور ہے اس کا کیا مطلب ہے وہ سیدھا سننا چاہتی ڈیریکٹ لیکن ایسے ایسے لوگ بھی ہیں جو ایموشن سجیسٹی بل ہے وہ انڈریکٹ سننا چاہتے ہیں ان کو آپ ڈیریکٹ کہیں گے وہ پتا ہے کی ضرورت سی بندہ کسی اور طریقے سے بتا دیتا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ جاننا ضروری ہے کہ اگلا بندہ کس طرح سجیسٹ ہونا چاہتا ہے تو اس کو ٹیسٹ کرنے کی کئی طریقے ہیں جو اگلی کلاسز میں آپ بتاؤں گا کہ سجیسٹی بلیٹی کو آپ نے کیسے ٹیسٹ کرنا ہے آپ ہینڈ رائٹنگ سے بھی پتا کر سکتے ہیں کچھ ٹپس آپ کو دوں گا پھر یہ ہے کہ جسے ہم ہینڈ رائٹنگ انالیسز کہتے ٹھیک تو اس کی سجیسٹی بلیٹی سٹائل کیا ٹھیک پھر اس کے وائز ٹون سے آپ پتا چل سکتا ہے ٹھیک تو اس کو بھی ذہن میں رکھ کی آپ نے میچ میرر کرنا آپ کو لگ گیا ہے نا یہ بندہ ایموشنل سجیسٹی اس کو سیدھی بات نہ کریں سیدھی بات کریں گے پھنز آئیں ٹھیک ہے اور تیسرا جو ہے وہ سومنیمبلسٹک ہے کونسی پرسنیلٹی سومنیمبلسٹک وہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی طرح بھی اوکی ہوتے ہیں ہاں کسی طرح بھی اوکی ہوتے ہیں وہ ایوریج پیپل ہوتے ہیں اور چوتھی کلاس جسے ہم انٹیلیکشوال سجیسٹیبل لوگ کہتے ہیں انٹیلیکشوال سجیسٹیبل لوگ وہ ہوتے ہیں جو کمینیکشن لاجیکل سننا چاہتے ہیں ویسے نہیں سننا چاہتے ہیں اگر آپ کو پتا نہ کہ یہ انٹیلیکشوال سجیسٹیبل ہے آپ لاجک کے بغیر اسے بات ہی نہیں کریں گے کریں گے تو وہ سنے گئے نہیں وہ لائٹ لے گیا یہ کیا طریقہ تو آپ کو انٹیلیکشوال سجیسٹیبل کون ہے فیزیکل سجیسٹیبل کون ہے تو اس میں ہم یہ چیزیں ڈسکس کریں گے اسی طرح یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ نے اب کوئسن یہ ہے کہ آپ نے میچ کہاں پہ کرنا اور میرر کہاں پہ کرنا میں نے آپ کو براڈ وے بتایا کہ ہمیشہ ایکیوٹ ایکسپیرینسز کے اندر آپ میچ کریں اور باڈی لینگویج کے ساتھ بھی آپ میچ کریں اور جو کرونک ایکسپیرینسز ہوتے ہیں جسرہ آپ کو کچھ سکول آف تھارٹ ہے کسی خاصی اس کے بارے میں آپ کا ایک کونسپٹ ہے جی بلیف ہے وہ آپ نے کیا کرنا میرر کرنا تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کے بعد کچھ فیکٹرز ایسے ہوتے جو آپ کی میچنگ میرر کو ایفیکٹ کر سکتے ان کا بھی آپ نے اخیال کرنا اس میں سب سے پہلے کیا ہے کہ سپر میرر کیا کرنا آپ نے سپر یعنی کہ جسرہ کا بندہ ہے آپ بلکل کوپی بن کے جا رہے ہیں اس کے پاس وہ ہو سکتا یہ مجھے خوش کرنے کے لئے آیا تو آپ اتنا سپر میرر بھی نہ ہو اس کو یہ نہ بتا لگنے لگ جائے کہ مجھے خوش کرنے کے چکر میں کبھی کوشش کریں گے اینل پی میں جب آپ کسی سے کمیونی کرنا آپ کو اپنا پتہ ہو نا چی کہ آپ کی موڈالیٹی کون سی ہے آپ کا جو سکول آف تھارٹ ہے وہ کون سا ہے تاکہ آپ اگلے کے مطابق پھر چینج کر سکیں آپ کو انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی تو آپ ایک ویگلی بات کریں گے اور ہر بات پر آپ کو کو ریجیکشن ملے گی یا کو بات سننے کو ملے گی تو پھر وہ تو بات نہیں سننے ترسٹ تو دور کی بات اسی طرح لیک آف انڈرسٹینڈنگ آدرز دوسروں کو انڈرسٹینڈ کرنے کوشش کریں یہ جو میں نے ساری چیزیں بتا رہو یہ انڈرسٹینڈنگ ہی ہوں گی یہ یہ سجیسٹیبیلیٹی کیسے لینا چاہتا ہے اس کا سکول آف تھارٹ کیا ہے تو یہ وائٹس کس طرح سننا چاہتا ہے اس کی پریفرنس کیا ہے تو یہ بھی اس کو جانا ضروری ہے اگلے کو جاننے کے لیے جو چیزیں انشاءاللہ ہو سکتا ہمیں ٹائم ملا تو ہم اسی کلاس میں ڈسکس کر کرتا چلوں کہ ہمارے یہ نولیج بڑا سم ٹائم کمپرو مائز ہے تو کمپرو مائز نولیج جو ہوتا نا وہ بڑا ڈینجنس ہوتا ہے تو اکثر لوگ مائنفولنیس کو ابھی نیا نیا کونسیپٹ آیا بہت سی ٹریننگ بھی ہو رہی لیکن لوگوں کو پتہ نہیں مائنفولنیس ہوتی کیا اب مائنفول میں آپ دیفائن سیمپل ورڈز میں بتا دیتا ہوں کہ مائنفول ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ابھی پریزن سیچویشن میں پریزن سیچویشن میں فیوچر کو ذہن میں رکھتے ہوئے اور پاس کو میمورائز کرتے ہوگر آپ بات کریں گے ہوں جو اگلے آنے والے دس منٹ کے بعد اس سے کانٹر ڈٹ کر رہی ہو نہیں سمجھ جائی دور ایڈون نو دو میں کیا اس کو ہے لیکن آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ پریزن سیچویشن میں جب آپ بات کر رہے آپ ماضی کو ذہن میں رکھتے ہوئے اور فیوچر کو ذہن میں رکھتے ہوئے بات کریں یہ نو کہ آپ کو ایسی بات چھوڑ دیں کل کو وہ موں کی کھانی بڑھ جائے ٹھیک ہے نا فرض کریں جس طرح ہمارے ہاں پولیٹیشن کا گالیاں نکال لو اس کو جتنی مرضی کل کو آپ اس کے ساتھ ہی بیٹھنا پھر چلے جاتے اس کھ آپ مائنڈ فل نہیں تھے ہاں بہت سے پولیٹیشن ایسے ہیں جو ڈیفرن پارٹیز کے ساتھ بلکل برا بیہیو نہیں کرتے فرض کہیں بہت اچھے اچھے پولیٹیشن شاہ محمود قریشی کو آپ نے اگر آپ کو پولیٹکس میں کوئی انٹرسٹ دیکھیں اس کو کبھی کوئی تانہ سننے کو نہیں ملے گا کل تو آپ کو اس طرح کہ رہے تھے یہ نو کہ آپ آدھے گھنٹے کی آپ کی کمیونکیشن رہنی ہیں پہلے پانچ منٹ میں ایک ایسی بات کر دی ہے اور اگلے پندرہ منٹ کے بعد ایک آپ ایسی بات کر رہے ہیں جو دونوں آپ اس میں کانٹرادکٹ کر رہی ہیں تو ٹرس گیا تو آپ کو مائنڈ فول ہونا بہت ضروری ہے تو یہ بسیکلی مائنڈ فولنیس کو ماضی میں رکھتے ہوئے فیوچر کو رکھتے ہوئے پریزن میں آپ نے کیسے ریسپونس کرنا یہ بہت ضروری اس کو مائنڈ فولنیس کہتے اس کو مائنڈ فول رہنے کے لئے جو ٹیکنیک استعمال ہوتی ہیں وہ سکھائی جائیں لوگوں کو تو وہ اینل پی کے ساتھ اس کا بڑا اچھا کمبینیشن ہوگا کہ آپ کی اینل پی اور اچھی ہوگی اگر آپ مائنڈ فولنیس ہیں تو فار ایکزمپل میں آپ سے ہی مجھے پتہ چل گیا کہ آپ نون لیگ یعنی نواز شریف پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں چلیں کوئی بات نہیں ہر پارٹی کا ایک اپنا منفیسٹو ہے فرض کریں میں آپ سے بات جب کرنا سٹارٹ کیا تو میں نے کہا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ نواز شریف کو سپورٹ کرتے کا کام کیا ہے نا یہ بہت اچھا آپ بڑے خوش ہوں گے کیا ہوں گے آپ میرا انٹریویو اور فردر کر رہے ہیں آپ تھوڑی دیر بعد پوچھتے ہیں کہ آپ کو ٹیلیویزن کون سا پسند ہے میں کہتا مجھے یار بھائی پسند دیں آپ جتنا اوپر گئے تھے اس سے بندہ جو ایئر وائی دیکھ رہے وہ نون لی کو سپورٹ نہیں کرتا یہ بچے بچے کو پتا ہے پہلے میں نون لی کو سپورٹ کر رہا ہوں اگلے پندرہ منٹ کے بعد آپ نے پوچھا کہ آپ ٹیلیویزن کون سا پسند ہے میں نے تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جس سکول آف تھار کی بات کر رہے اس کو continue رکھ گاٹ ایئر ہاں یہ مائنفولنیس ہو جانا تھا گاٹ ایئر تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ میں اس سٹیج پر کھڑا ہوں تو فرض کریں میں کیریئر کے حوالے سے مائنفولنیس کی آپ کو بات کر دیتا ہوں فار ایئر اب میں کسی بچے کو کانسل کرتا ہوں کہ آپ ایسے کریں کہ آپ پرنٹ میڈیا کے اوپر کام کریں کس کے اوپر کام کریں پرنٹ میڈیا اخباروں کا جو ہے اب یہ مائنفولنیس نہیں ہے کہ جس رہا پرنٹ چیز ہے کہ آپ کو سکسیس دلواتی ہے اور کمینکیشن میں ہلپ کرتی اگر آپ مائنفولنیس نہیں ہے تو آپ کمینکیشن میں کوئی بڑی مسٹیک کر سکتے ہیں کنٹر اڈکشن ہوگی تو آپ گئے گاٹ اٹ تو مائنفولنیس جو ہے وہ افیکٹ کر سکتی ہے تو اس کے ساتھ میررر کا جو کونسیپٹ ہے میں نے ایکسپلین کی اس میں کوئی آپ کو کوئی تو بتائے مائنفولنیس کے لیے پھر پیکٹیس کی ضرورت ہوگی بہت جان ہے کہ اگر انٹرویو میں بیٹھے ہیں تو اس تیم پہ یہ مائنفولنیس کی ٹکنیک کو نہیں آتی ٹھیک ہے بیٹا نالج جو ہے وہ انلیمیٹڈ ہے لوگ کامیاب نالج سے نہیں ہوتے سکل سے کامیاب ہوتے ہیں کہ ایک چیز کو چھیڑے ہی نہ میں آپ کو ایسی ٹپ دے کے جاؤں گا پہلا کوئسن ان کی مرضی کا ہوگا کہ وہ کیا کرتے ہیں آپ سے لیکن میں آپ کو ایسا ٹرین کر سکتا ہوں کہ جو اگلا کوئسن آپ چاہیں گی وہ ہی پوچھیں گے ہو جائے پھر یہ دیکھیں نالج بہت انلیمیٹڈ دیکھیں پینل آپ کے پاس بیٹھا نالج سے آپ کامیاب نہیں ہونے جا رہے آپ اپنے آپ کو مینیج کیسے کرتے ہیں یہ بہت بہت امپورٹن ہے نالج سے میرے پاس کوئی نالج نہیں لیکن آپ جون سی بات جس کا آپ نے ذکر ہی نہیں کرنا جس کو آپ ادھر لے کے نہ جائیں یہ نو کہ آگے جا کے پھنس ہے تو زیادہ کام یہ بھی سکیلز میں ہے نالج میں نہیں ہے کوئی کوئی نہیں کوئی میررنگ ہوگی جب میچ میرر ہوتا تو یہ پیسنگ آٹومیٹک ہو جاتی ہے کیونکہ میچ میرر کمپلیٹ ہونے کے بعد اگلی پاکٹ میں آپ چلے جاتے ہیں پیسنگ پیسنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک پیج پہ آج جس رہ یہ ہے تو یہ فرض کریں یہ اگلا بندہ تو اس میں اتنا گی اس کے مائن میں تو آپ نے اپنے آپ کو اس طرح بنانا ہے کہ یہ ایسے ہو جائے یہ پیسنگ ہوگی کیا ہوگی اب جب پیسنگ ہوتی ہیں تو آپ ایک پیج پہ آجاتے ہیں جب ایک پیج پہ آتے تو پھر آپ جو کہتے ہیں وہ کہتا ٹھیک ہے وہ اب لیڈ کر رہے ہوتے ہیں لیڈنگ کا مطلب ہے آپ چلتے ہیں وہ آپ کو فالو کرتا ہے اور وہ تب بھی ہوتا جب ٹرس ڈیویلپ ہو جاتا ہے اس کے بغیر یہ کام نہیں ہوتا تو میچ ان میرر کو میں نے آپ کو ڈیٹیل سے بتایا کہ کیسے ایفیکٹ ہو سکتی ہے تو میچنگ کہاں پہ کرنی ہیں میررنگ کہاں پہ کرنی ہیں تو اس کو آپ اپنے کلچر کے لحاظ سے دیکھیں کہ کہاں کہاں میچ ہو سکتا ہے میں نے آپ کو فلوسفی سمجھائی تو آپ خود بھی اس میں کام کر کے آگے اور سیکھ سکتے ہیں کل کو آپ بھی ٹریننگ بھی دے سکتے جی سر لیٹس فورس ترس بلڈ ہوا ایک بندے سے لیکن ایک بات ایک ایشو پہ اس بندے سے بات ہو رہی ہے لیکن وہ اگری نہیں کر رہا حالانکہ دوسرا انسان جو کرنا چاہ رہا اس اگری وہ دیکھیں پھر آپ یہ سمجھیں کہ ٹرس ہوا ہی نہیں ٹرس ماضی میں کہیں تھا دیکھیں آپ نے یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ ٹرس بلڈ کرنے کے بعد ٹرس کو مینٹین بھی کرنا ہے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ایک دفعہ آپ نے کر دیا تو پھر کبھی ٹرس بریک نہیں ہوگا نہیں ٹرس ڈیویلپ ہو گیا پھر آپ نے اس کو مینٹین بھی رکھنا ساتھ ساتھ ہاں بہت لمبا تعلق جب آپ ایک دو دفعہ مسٹیک کریں گے تو ٹرس واپس سلا جائے گا تو اس کو آپ نے مینٹین بھی کرنا